بسم اللہ الرحمن الرحیم پلیز لائک اور سبسکرائب می چینل نوبل ایفی گار ایشکم رائٹر ہنزو یالیاکت اپیسوڈ 3 پر زانوں کو جیسے ہی مرجان کی گھرانے کی خبر ہوئی اور سیدھا اس کے کمرے میں کی جانب گئی سی جہاں سے گزرتا حرب اس کا دیکھ کروکا تھا اس سے پہلے وہ دروازے پر دستک دیتی حرب اس کے سامنے آیا اس وقت کیا چاہیے آپ کو وہ دروازے کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے بولا تھا میرے بیٹی ہو صاحب حرب سمجھ چکا تھا وہ ٹھیک ہے دراصل اس کی طبیعت تھوڑی خراب تھی اس لئے ہسپتال ایڈمنٹ کرنا پڑا کل تک واپس آ جائے کیا فکر مت کرے حرب نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا اسے ٹالنے کے لئے مگر وہ وہاں اکیلی اس کے پاس کوئی ہونا چاہیے نہ میں وہاں جاتی نہیں آپ ارام کریں وہاں پروپر میڈیکل کیئر کے لئے ڈاکٹرز کا پورا سٹاف ہے آپ پریشان متوں سب بہتر ہوگا ہر پر فرزانہ کو واپس بیج کر اپنے کمرے کی جانب جا چکا تھا جبکہ اس کے جاتے ہی گارڈ نے مرجان کے دروازے پر دستک دی تھی وہ سر تھرن میں شاور کے نیچے دونوں مٹھیاں بھیجے دیوار پر رکھتے آنکھیں موندے بھیگ چراہا تھا سر ارچنٹ ہے گارڈ نے دوبارہ دروازے پر نوک کیا تھا وہ سرکھنگار اکھوں کو کھول چکا تھا کیا وہ رو رہا تھا شاور بند کرتے ہوئے وہ قصے کی آخری حدود پر دروازہ کھول چکا تھا گارڈ نے اس کی حالت دیکھی گارڈ بری طرح سہم گیا تھا وہ بہت غلط وقت پر آیا تھا وہ مشکل وہ بولا تھا سر دو آدمی منشر میں چوری چھوپے گھس آئے تھے جب ان سے ہر اپسر نے ایک سوال کرنا چاہا تو انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی ان سے بہت پوچھا مگر کچھ نہیں بتا رہے کہاں ہے وہ اور مجھے اب بتا رہے ہو وہ سکھ لہجے میں بولا سوری صرف وہ آپ کے روم میں ہیں آپ گھر نہیں تھے اس لئے آپ کی آنے کا انتظار کر رہے تھے فون کر کے آپ کو ڈسٹرپ نہیں کر سکتا تھا گارڈے سر جگاتے ہوئے کہا اور اس کے اشارے پر چلا گیا کون ہے جو میرے معاملات میں دکر اندازی کر رہا ہے اتنی ہمت میرے گھر میں وہ دروازہ بند کرتے ہوئے سوچ گیا تھا ہم کچھ نہیں جانتے ہمیں صرف پورے گھر میں کیمرے نصب کرنے کا آرڈل ملا تھا اس کے لئے ہمیں تس لاکھ ملے تھے دینے والے کا چیرہ نہیں دیکھ پایا دس سے چیختے ہوئے وہ ایک ہی بار میں سب بول گیا تھا ندیم اور ہر اپنے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا تھا جو وہ کتنے دیر سے پوچھنا چاہ رہے تھے اس نے صرف پانچ منٹ میں سب اگلوا لیا تھا سب پلی چھوڑ دے میری فیملی ہے میں نے سب مجبوری میں کیا میرے پاس پیسے نہیں تھی گرم ابلتا پانی دیکھ اسے ٹھنڈے پسینے چھوٹے تھے جبکہ دوسرا آدمی خوف سے آنکھیں پھیلا گیا تھا کیا کیا آپ نے اس لڑکی کے ساتھ وہ جو سنجید کی سہا جاڑتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا یکتم رکا تھا چھوڑ دیا اسے کے لئے اس وقت بڑے صاحب اتنے کٹھور دل کیسے ہو سکتے ہیں آپ ارے عمر ہی کیا ہے اس کی بچی ہے وہ کہاں جائے گی رات کے اس پہر فرزانہ نے سرد آبرتے ہوئے کہا میرے معاملات سے دور ہو اور یہ بات مجھے بار پا دھورانی کیوں پڑتی ہے اس کا ذکر سنتے ہی اس کا کھون کھول اٹھا تھا مٹھیاں بیجتے ہوئے وہ کرخت لہجے میں بولا تھا جس پہر فرزانہ تھٹھک کے رہ گئی تھی ماف کریں بڑے صاحب زادی ہمیں کوئی حق نہیں تھا آپ کے معاملات میں بولنے کا اگر آپ اس لڑکی کو نکال ہی چکے ہیں تو یہ میرے پاس نہیں رہنا چاہیے اسے اپنے پاس رکھ لیں میرا کام ختم ہوا میں کل ہی اس کے سے چلی جاؤں گی رو بٹے کی گھانٹ کھولتے ہوئے وہ ہاتھ میں کچھ بریکسی چمکتی چیز اس کی جانب بڑھا چکی تھی جسے وہ سنجید کی سے دیکھ چکا تھا اس کا ہاتھ کام پا تھا وہ بریسٹرٹ اٹھاتے ہوئے یہ کیسی آئی آپ کے پاس وہ بریسٹرٹ لیتے ہوئے گمبی رواز میں گویا ہوا تھا وہ رڑکی اسی کی تھی بہت پہلے میرے حوالے کر چکی تھی یہ کہہ کر کہ یہ اس کے لئے بہت خاص ہے اس نے زندگی کی ہر موڑ پر اس کا ساتھ دیا ہے اس کی ساتھی ہے یہ مگر افسوس یہ میں اس سے لوٹا نہیں پائی ماف کرے بڑے سابزادے وہاں جوڑتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی جبکہ مرجان کاسمی کو اپنے پیروں سے زمین کھینچتی ہوئی محسوس ہوئی تھی وہ بریسٹرٹ کو مٹھی میں بھیجتے ہوئے تیزی سے گیسٹ آؤٹ کی طرف بڑا تھا وہ جادر سیمون ڈھکتی ہوئی گیر سے باہر نکل آئی تھی تیز دیز قدم جلتی وہ سوئی وہ سنسان سڑک پر چل رہی تھی آس پاس دیکھتے ہوئے جادر سے چیرہ چھپائے وہ مشکوک لگ رہی تھی کہاں مر گیا آپ کے ڈرائیوئر الہام انکل وہ فون کان پر رکھتی ہوئی تنگ کردیرے سے بولی تھی گلی کر پاس ایک کار کھڑی تھی جب چاپ اس میں بیٹھ جاؤ تم نے میری بات مان کر بہت بہتر فیصلہ کیا ہے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی وہ تیزی سے چلتی ہوئی گلی تک پہنچی تھی جب کوئی بازوں سے پکڑتے ہوئے سکتی سے کھین چکا تھا اور اس کے موز پر ہاتھ رکھا تھا اس کا چیرہ روٹ لائٹس میں دیکھ کر اس کی روپ بنا ہوئی تھی چٹا ایک زور دا تھپڑی سے اس وجود اس وجود دور کرا جکا تھا نہیں مجھے مت مارے وہ ہاں جوڑتی ہوئی گڑ گڑائی تھی جانتی ہو مرجان کازمی سے جھور بولنے کنتی جا کیا ہو سکتا اور اتنا بڑا جھور وہ اسے بازوں سے کھینچتے ہوئے دبوچ کیا تھا اس میں میری کوئی گلتی نہیں میں تم سے پیار جس شٹ اپ اس کے کڑکتار لہجے پر وہ سہمی ہوئی کام گئی تھی میں سچ کہہ رہی ہوں میں تم سے بدلہ لینا چاہتی تھی مگر میں نہیں لے پائی میرا وہانی کا مقصد تمہاری لیپ ٹاپ سے وہ ڈرائیو نکالنا تھا جس میں تمہارا پرسنل ڈیٹا ہے اور جب تم تبسم کو لے کر باہر گئے میں تب نکال سکتی تھی نا تمہاری لیپ ٹاپ اوپن پڑا تھا تمہارے روم میں لیکن میں نے نہیں نکالی میں پیار کر بیٹھی تم سے میرا یقین کرو میں تمہارا بورا نہیں چاہتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں چب پوچھے بغیر پوچھے ہی بتا رہی تھی جبکہ لفظ تبسم پر اس کے دل نے ایک بیٹ مچ کی تھی ہاں وہی ہے تبسم تم جان گئے ہونا جب میں نے تمہیں اس نوکرانی سے بریسلٹ لیتے دیکھا تمہیں ڈر گئی تھی تمہیں سب پتہ چل جائے گا اس لئے میں نے بھاگ نکلی مجھے خوف تھا تم مجھے مار دو گئے وہ گبراتے ہوئے کہتے ہوئی نظریں جھکا گئی تھی زہرہ وہ زہرہ تھی وہ اس کے بازوں پر گرفتھلگی کرتے ہوئے صدمے اور افسوس کے ساتھ ایک کنم پیچھے ہٹا تھا وہ سیمی ہوئی بھاگنے کی کوشش میں پیچھے ہٹی تھی وہ سنجید کسی سے دیکھ گیا تھا نہیں ایک سٹیپ اور نہیں وہ پینٹ کی پاکٹ سے پسٹا نکالتے ہوئی سے گن پوائنٹ پر لے گئی تھی جبکہ وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں ہیلا تھا ابھی بھی وقت ہے سب بھول کر میری ساتھ چلو میں پیار کر بیٹھی ہوں تم سے میں قسم کھاتی ہوں کسی سے تمہاری ایڈینٹی کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی تم کون ہو کیوں ہو راز رہے گا مجھ سے نکاہ کر لو ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے گبراتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹ کر وہ جلدی سے بولی تھی جس پہ وہ کرکت نظروں سے اسے دیکھ کیا تھا جو اس کے لیپٹوپ سے اس کے بارے میں سب کچھ جان چکی تھی ٹھیک ہے جیسے تم کہو گی وہ ایسا ہی ہوگا وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا جس پہ وہ حیران ہوئی ترکامتے ہاتھوں سے پسٹل اس کی طرف کر گئی تھی ٹیک اٹ ایزی گرل تم جانتی ہے میں کون ہوں کیا میں تم جیسے نازوک لڑکی سے مر جاؤں گا ٹھیک ہاو سویٹ وہ تنز مسکراتے تنزیہ مسکراتے ہوئے اس کے گھوم رہا تھا جیسے کوئی اکاب اپنے شکار پر جھپٹنے کی طاق میں ہو وہ سیمی پسٹل نیچے کر گئی تھی کیونکہ اب وہ پنس چکی تھی کیونکہ تم میرے بارے میں سب جان چکی ہو تمہارا زندہ رہنا میرے لئے خطرے سے کالی نہیں اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو تمہیں گنی جنی سزائیں دینا باقی ہیں فرسٹ ایجورت کے لئے جو تم نے مجھ سے بولا اور اپنے باپ کے پیارے پیارے کارناموں کے لئے انفیکٹ بہت مزا آنے والا ہے وہ اس کے کان کے قریب بول گئے اس کے سر پر بمپ اوڑ چکا تھا تمہاری زہرہ کو انکل نہیں چھوڑیں گے وہ اسے مارتے ہیں کہ تم کیا سوچتے ہو اب تک انکل نے اس پر نظر نہیں رکھی تم ڈیٹ کو مار چکی ہو مگر ابھی بہت لوگ ہیں جنہیں تم نہیں جانتے وہ اس لڑکی پر شروع سے نظر رکھے ہوئے ہیں جب سے تم پر اٹیک ہوا وہ سب جانتے ہیں تم نے اگر اسے ملنے کی کوشش بھی کی تو انکل اسے فوراں مار دیں گے وہ پھرتی سے اس کی گردند بوجھتے ہوئے اس کا بازو مروڑ چکا تھا گرہچ کی آواز کے ساتھ وہ چیخی تھی ابھی صرف بازو کی ایک ہڈیٹ توڑی ہے اگر اسے ایک معمولی سی کروچ بھی آئی تمہارا جینہ حرام کر دوں گا وہ پنکارتے ہوئے کہہ کر اسے تیکھی نظر سے دیکھتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا وہ زمین پر بیٹھتے ہوئے کرا گئی تھی جب دین سے کپڑوں میں ملبوس کار وہاں نمدار ہوئے تھے وہ گھبراتے ہوئے اٹھی تھی اسے لے کر کار میں بٹھاتے ہوئے وہ اس کے آرڈر پر اسے ناملوم سیکرٹ ہاؤس پر پہنچا چکے تھے چھے دن بعد یار میری بیٹی کو سنبھال لوگی پلیز تو صرف تھوڑی دیر کے لیے مجھے ارجن اتلی گاؤں جانا ہے اور اسے لے کر نہیں جا سکتی وہ جڑی شواش کرنے میں مصروف تھی پیچھے مرتے ہوئے ایک پانچ سالہ بچی پر نظر پڑی تھی وہ بڑی بڑی براؤن آنکھوں اسے دیکھ بھی رہی تھی اور اپنی پونی کے ساتھ کھیل رہی تھی کیوں نہیں آپ آپ اسے میرے پاہ چھوڑ دیں شفٹ کے بعد ہم پاک گھومنے چلیں گے وہ بچی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے مسکرائی تھی جس پر بچی نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے مسکرائی تھی دیکھو آپ کو زیادہ تنگ مت کرنا میں آپ صرف تمہارے لئے بہت سائی چوکلیٹ لے کر آوں گی اس کے سر پر بوسا دیتی ہوئی وہ چادر پہنٹی بولی تھی اوکے ممہ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی سنبھال لوں گی نا وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھ گئی تھی جس پر تابین نے ہاں میں سریع لاکری سے مطمئن کیا تھا بہت وقت لگا تھا اس کو سنبھالنے میں لیکن وہ اب سنبھل گئی تھی اپنے ماضی سے نکل آئی تھی بہت کوششوں کے بعد مگر اس دسمان نے جان کو نہیں پلا پائی تھی اب بھی اس کی سہر انگیز آنکھیں اس کی دل و دماغ میں بسی تھی وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی جبکہ بچی کو شیلف پر بٹھاتے ہوئے وہ دوارہ ڈش دونے میں مصروف ہو گئی تھی وہ ایک ریسٹورن میں جاب کرنے لگی تھی اور وہی پر ہی رہتی تھی سبھا اس کے اچھی دوست بند گئی تھی ایک سے دونوں کہ اسے کی مدد کر دیا کرتی تھی آج وہ اپنی بیٹی اس کے پاس چھوڑ گئی تھی ہمیں بھوک لگی وہ پیٹ پر آتھ رکھتے ہوئے جلدی سے بولی تھی جس پر تابیر نے مسکراتے ہوئے بس ایک منٹ کیا کر جلدی سے ڈش دونے شروع کیا تھا سر وہ اسے لے گئے ایک آدمی موہ کپڑے سے ٹھیکے سر جھکائے کھڑا تھا جبکہ اس کے سامنے ایک شخص سلگار پیتے ہوئے اس کی بات پہ شیشے کا گلاس اس کی طرف پھینگ گیا تھا گلاس اسے سر میں لگا تھا وہ سر پکڑتے ہوئے نیچے گراتا بے وقوف ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا لے گیا وہ شہوار کی بیٹی کو اسی بات کا ڈر تھا وہ بھاری آباد میں پھنکارتے ہوئے بولا تھا بہت سو لڑکی ایک ریسٹرن میں جوب کر رہی ہے مرجان کازمی کا کچھ پتہ نہیں وہ پچھلے چھے دنوں سے اس کے آس پاس پہ نہیں بٹکا شاید اسے بھنک لگ گئی ہے ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں ایک گارڈ نے آ کر اسے تمام صورتحال سگاہ کیا اور ایف کے ہسٹری ایف کے انڈرسٹری کے ساتھ ڈیل کا کیا ہوا کیا وہ ورازی ہوئے وہ سلگار پیتے ہوئے بولا جی بوس ورازی ہوگئے میٹنگ کے لئے پرانی فیکٹری میں ملنے پر اتفاق کے رائے ہوا ہے چلو کچھ تو اچھا ہوا اور اس بے وقف کو لے جاؤ اور اس کی محرم پٹی کروا دو ورنہ مر جائے گا بلک بلک گئے جی بوس وہ نیسے پڑے آدمی کو لے کر کمرے میں جا چکا تھا اس کے ذاتے ہی کمرے کی لائٹس روشن ہوئی تھی سب سے ٹاپ سیریل کیلر کو رپورٹ کرو اور اسے کوک کے الہام درانی ملنا چاہتا ہے اسے وہ فون پر کسی کوڈر دیتے ہوئے بولا تھا کازمی منچن ٹھیک سے کرو یہ کیا تھرڈ کلاس پھول لگا رہے اے وہ منع کیا تھا نا گیندے کے پھولوں کی ڈاکوریشن نہیں ہوگی اور بلو لائٹنگ میندی کے پنچن پر دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا کشمالہ بیکم ڈاکوریٹرز پر ہاتھ جاٹ رہی تھی اور وہ سر جگائے سن بس سن رہے تھے سب جلدی سے فکس کرو میں مانو کی آنے سے پہلے سارا کام ٹھیک ہو جانا چاہیے وانا تمہارا دندہ بند کروا دوں گی روپ سے کہتے بھی وہ گارڈنگ کی طرف پڑی تھی جہاں مین اسٹیج اور کارپٹ بچھائے جا رہے تھے اس کے ذاتے ہی سب جلدی سے کام میں جھٹ گئے تھے پورے منچن کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا آج علیزی اور سنہرہ دونوں کا مہندی کا پنچن نیک ساتھ ہونا تھا یہ پیلے پردے واہنگ لگاؤ اور وائٹ والے مین انٹرنس پر لگاؤ ان درختوں پر وائٹ لائٹنگ لگانا دیم ڈیکوریٹرز کو سمجھا رہا تھا بڑا ہی کوئی مصروف قسم کا آدمی ہے سالی نے آنکھیں گماتے ہوئے اس کی جانم دیکھ کر کہا وہ خود پر کسی کی نظر محسوس کرتے ہوئے پیچھے مڑا تھا وائٹ کوٹن کے سروار کمی سوٹ میں کندوں پر بلیک شارڈ ڈالے وہ کافی ایکٹریکٹیو لگ رہا تھا سالی نے بغیر آنکھیں جبکائے سے دیکھا وہ فورا نظر جکاتے ہوئے واپس کام میں مصروف ہو گیا تھا اب دیکھتی ہوں کیسے بات نہیں کرتے وہ شوز کی سٹرپ چان بوز کا توڑ چکی تھی سنو میری تھوڑی مدد چاہیے شرارہ سوستے ہی وہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر رکی تھی وہ سنجید کی سے پیچھے موڑا تھا وہ میرے شوز کی سٹرپ روٹ گئی ہے وہ جلدی سے بڑھ پڑھائی تھی جس پر وہ سر نظروں سے اس کے پیر کو دیکھ گیا تھا تو آپ کسی اور سے بھی مدد لے سکتی ہیں وہ نظریں جکائے ہی بولا تھا مجھے میں مت کہا کرو بہت ہی عجیب لگتا ہے اور سٹرپ ہی تو تم جوڑ دوگی نا وہ شرارہ سے بولی تھی جس پر وہ سٹرپ جوڑنے کی گل سے سنجید کی سے نیچے جھکا تھا وہ مسکرائی تھی بہت کیرنگ تھا اسی لئے وہ بار بار اس سے بات کرنا چاہتی تھی بہانوں سے ہی سہی آپ بیٹ چاہے سر اٹھاتے ہوئے وہ اس کی جانب دیکھ کر بولا تھا سالے مسکراتے ہوئے چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی تھی کشمالہ بیگم کی نظر ان دونوں پر پڑی تھی سالے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی وہ سنجید کی سے سٹرپ جوڑنے میں مسکراتے ہوئے ان دونوں کے پاس آئی تھی سالے میرا بچہ کیا ہو رہا ہے وہ لہجے میں شینی گولتے ہوئے بولی تھی جبکہ ندیم سنجید کی سے اٹھا تھا یا دیکھ کر سر جھکاتے ہوئے سالے نے گبرا کر ندیم کو دیکھا تھا بیٹا یہاں نوکروں میں کیا کر رہی ہے تم جاؤ اندر اپنی بھابی کو تیار کرنے میں مدد کرو وہ ندیم کو دیکھ کتن سے بولی تھی اور تم جا کر کام کرو ندیم سر جھکاتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا سالے نے افسورتگی سے اسے جاتے دیکھا تھا بیٹا اپنے سٹینڈرڈ کے لوگوں میں رہا کرو سمجھ رہی ہونا کشمالہ بیکم نے میٹھے لہجے میں کہا سالے سر کو ہاں میں ہی لاتے ہوئی گولڈن بھاری لہنگا سنبھالتے ہوئے منشن کے اندر جا چکی تھی ندیم نے سببہ خوبی سنا تھا مگر وہ کچھ نہیں بولا تھا ہب مرجان کا مہندی کا ڈریس لے کر اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا زیرے سے دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندر آیا تھا کمار الود آنکھوں سے وہ سر اٹھاتے ہوئے سے دیکھ کر دوبارہ کشن پر سر رکھ گیا تھا بھائی یہ کیا ہے آج آپ کی مہندی کا فنشن ہے اور آپ ابھی تک سو رہے ہیں ہر حیرانگی سے پوچھ گیا تھا آپ نے بکواس بند کرو اور سنجید کی سے کہتے ہوئے آنکھ مون کیا تھا یہ کیا ہے آپ نے شراب پی ہے بھائی وہ بیٹھ کے قریب پڑی وائن کی کھالی بوتلوں کا ڈیر دیکھ کر چونکا تھا وہ سر اکھ آنکھوں سے اسے بدمزہ ہو کر دیکھ گیا تھا یہ کیا حل بنایا ہویا ہے بھائی پورے کمرے کی بکری حال پر جب حرب کی نظر پڑی تو وہ مزید فہران ہوا وہاں کے دوبارہ مونتے ہوئے سو گیا کیا ہوا ہے بھائی وہ دیرے سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا وہ آنکھیں مونتے بس کرور پدل گیا تھا اگر اتنی ہی خاص ہے تو واپس کیوں نہیں لے آتے خود کو تکلیف دے کر کسی بے وقوف بنانا چاہتے ہیں بھائی حرب کی بات پر وہ سر اکھنگار آنکھوں سے سے دیکھ چکا تھا معذرت چاہتا ہوں لیکن آپ کی حفاظت میری پہلی زمدہ داری ہے اس لئے جب کل آپ اکیلے گھر سے گئے کل رات میں نے آپ کا پیچھا کیا اور سب دیکھ اور سن لیا وہ اس کا گربان پکڑ چکا تھا آپ محبت کر بیٹھے ہیں اسے بھائی حرب نے لب پھینجتے ہوئے سچ کہا تھا اور اس کا گربان چھوڑتا ہوا پشانے پر بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے ایک جانب دیکھ گیا تھا حرب نے اس کے ہاتھ میں وہی سرکت بٹا دیکھ کر اس کی جانب دیکھا جو پوری راتی سے سینے سے لگائے سویا رہا وہ سنجید کی سے کچھ سوچ رہا تھا یہ سب آپ کے فیصلے پر ہے اگر وہ اتنی خاص ہے تو جائے اسی پلی سے لے کر آئے وہ کہتے ہوئے اس کا ڈریس اس کے پاس رکھتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا تھا وہ سپارٹ نظروں سے اپنے مہندی کے سوٹ کو دیکھ گیا تھا آفرین کہاں ہوتی ہو آج کل تمہیں تو باہر ہونا چاہیے تم اندر تم رو رہی ہو کیا کسا بیگم کمرے میں داخل ہی ہوئی تھی جب انہوں نے جلدی سے آفرین بیگم کو جیرا صاف کرتے دیکھا وہ گم چھپانے کے لئے مسکرہ دی تھی آفرین تم رو رہی تھی آ کر کیا ہو گیا اس گھر میں کتنا کچھ بدل گیا ہے کسا بیگم کی بات پر وہ سرد آب مر کر رہ گئی تھی تم اچھے سے زانتی ہو کسا مرجان زارہ سے بچپن سے محبت کرتا تھا اور اب میری بیٹی کی زد پر شاید وہ مجبوری میں ہی شادی کر رہا ہے اور منور صاحب نے ایک بار نہیں پوچھا مسکرہ کہ میں کیا چاہتی ہوں آ کروئے میری بچی ہے کسا کیا میرا حق نہیں ہے آفرین بیگم روتے ہوئے بولی تھی کسا بیگم نے آفرین بیگم کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں دلاسہ دیا میں جانتی ہوں کشمالہ کے آنے کے بعد گھر کے حالات قدر سنجیدہ ہو گئے ہیں منور تمہیں وہ مقام نہیں دیتا تم کیوں نہیں بولتی اپنے حق میں آفرین آخر وقت تمہاری اولاد ہے تم کشمالہ کو اچھا سے جانتی ہو پھر بھی اسے اپنی اولاد کو کنٹرول کیسے کرنے دے سکتی ہو وعدہ کرو مجھ سے کہ آج منور صاحب سے اس بارے میں بات کرو گی آفرین بیگم نرزلیں جھکا گئی تھی وہ ہرگز منور صاحب کے سامنے نہیں بول سکتی تھی اور ان کی چپی کا فائدہ پچھلے کئی سالوں سے کشمالہ بیگم اٹھا رہی تھی کیا اس نے تم سے اس بارے میں بات کی منور صاحب نے کشمالہ بیگم کی جانب دیکھتے پوچھا جو میرر میں کان میرر میں دیکھتے کان میں جھمکے ڈا رہی تھی نہیں منور اس نے ابھی تک کچھ نہیں کہا اور میں حیران ہو اپنے باپ سے جوڑی باتیں جاننے میں کوئی جلدی نہیں دکھا رہا اور تو اور یہ شادی بھی کر رہا ہے اس کے دماغ میں کچھ تو چل رہا ہے منور کشمالہ بیگم چلاکی سے بولی تھی ہو سکتا ہے اس سے اب صرف بزنس اور پروپٹی میں ڈلچس بھی ہو منور صاحب نے ڈاڑی کچھ آتے ہوئے کہا نہیں منور کچھ اور ہے جو وہ چھپا رہا ہے اور ہم کوئی جلد بازی نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہم سے چار قدم آگے رہتا ہے ایک بھی اوور سٹیپ وہ ہمارے ساری راز کھل جائیں گے اس کے ساتھ بات وہ ہمیں دکھے مار کر اس گھر سے دفعہ دفعہ کر دی گا وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے موں کو سوڑتی بولی جس پر منور صاحب سر کو جا کر رہ گئے بوس الہام درانی آیا ہے وہ مارکس سے ڈھام پہ ایک آڑ اسے کمرے تک لے جا کر دروازہ بند کرتے ہوئے بولا تھا وہ کرسی کی پوشتر ٹیک لگایا اندیرے میں ٹانک پر ٹانک چڑھائے بیٹھا تھا اس کی شخصیت کا اندازہ لگانا مشکل تھا ہے اس لڑکی کو ماننا ہے ڈیمن آج ہی وہ ایک فوٹو ٹیبل پر ڈالتے ہوئے حکارت سے بولا جس پر وہ کرسی گھماتے ہوئے ٹیبل سے فوٹو اٹھا گیا تھا اتنی چھوٹی اور اس کی مصومیت دیکھتے سگرٹ کا دھوان اڑاتا ہوا باہر ہی گمبیر آواز میں بولا تھا مصومیت پر مر چاؤ صرف اپنا کام کرو جتنی رقم چاہیے مل جائے گی مگر پولیس کو برنک پہ نہیں لگنی چاہیے کہ یہ مرڈر ہے الہام درانی خبازت سے بولا تھا چالیس وہ سگرٹ کا کش لگاتے ہوئے مسکرا کر بولا تھا چالیس لاکھ ایک لڑکی کے لیے الہام درانی چونکا تھا یہ مت بولا تمہیں ایک مصوم سی روکو مروا رہے اور میں لڑکیوں کو نہیں مارتا اگر ڈیل فکس نہیں تو میں تمہارا نام اس فوٹو سمیت پولیس کی حوالے کر سکتا ہوں وہ صد لہجے میں بولا تھا الہام درانی کو پسینے چھوٹے تھے ٹھیک ہے میری بلاس جو کرنا ہے کرو اس کے ٹکڑے کر کے کہیں بھی پھینک دو بس پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ انسان ہے اور قتل ہوا ہے دنیا کے بہترین سیریر کیلر ہو مجھے ڈسپوائنٹ مت کرنا اور یہ رہا کیش بریف کے چیز کے سامنے کھولتے ہوئے وہ خبازت سے بولا وہ گارڈ کو اشارہ کر چکا تھا وہ جلدی سے پیسے گنتے ہوئے ہاں میں سر ہی لا گیا تھا ہو جائے گا وہ اسے مطمئن کر چکا تھا وہ لڑکی اس وقت ونڈر لینڈ ریسٹورنٹ میں ہے میرے آدمیوں کی اس پر نظر ہے فکر مت کرو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا اسے اٹھوالو وہاں سے پھر اس کے ساتھ جو بھی کرو مگر اسے مارتے ہیں الہام درانی کہہ کر گارڈ کے ساتھ باہر نکل گیا تھا وہ سگرٹ ہونٹوں میں دباتا ہوا تصویر میں موجود اس نازک جان کا تائرانہ جازہ لے چکا تھا ہائے آج تو بھائی فلیٹ ہونے والے ہیں شاید ماریا نے ہمیشہ کی طرح خوش آمد کی تھی جس پر جنہرہ کھل اٹھی تھی وہ پیلے رنگ کے ہیوی لینگے میں بالوں کو رول کیے ہوئے سموکی آئیس میک اپ کے ساتھ ریڈ لیفٹک لگائے ہوئے فلاور جیولی پہنے ہوئے تھے فلیٹ ہو جائے گا نا پکا ایک بار پھر خود کو میرر میں دیکھتے ہوئے شک کر گئی تھی ارے جھلی بلکل نہیں ہو نہیں ہوں گے فلیٹ ہم سب جانتے ہیں وہ تم سے زیادہ ہینڈسوم ڈیشنگ ہارٹ زنہرہ نے گسر سے کشن ماریا کے موں پر مارا اس کی لیپسٹک پھیل گئی تھی نکمی میرا میک اپ خراب کر دیا ہے ہینڈ میرر سے ٹیشو سے پھیلے لیپسٹک ساف کرتی ہوئے وہ خفکی سے بولی تھی آئندہ اگر میرے مرجان کے بارے میں ایسی تھرڈ کلاس لینگویز استعمال کی تو تمہارا موں توڑ کر رہا ہاتھ میں پکڑا دوں گی زنہرہ موں پھلاتے ہوئے بولی ہی 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 ہائے جل گئی میں تو ماریا نے موں بسوڑا علیزی ہاتھوں میں چوڑیاں ڈالتے ہوئے اٹھی ہی تھی جب سامنے کھڑے دائم کو دیکھ کر ڈر گئی جانت علی جاتی میری ڈر سے کب سے کھڑے ہیں آپ یہاں علیزی نے آنکے پھلا کر اسے پوچھا جو پیلے کلر کے جامعہ بار سوٹ کو پڑھ پہنے ہوئے تھا جس پر گولڈن تلے تلے کا کام کیا گیا تھا انتہا کا ہینڈسوم لگ رہا تھا وہ مسکراتے ہوئے اسے سر سے پاؤں تک دیکھ گیا تھا وہ پیلے ہیوی شرارے پر گرین چولی پہنے ہوئے تھی کندے پر نفاس سے سٹکی گئی ییلو چین جنری لمبے بالوں کو کھولے ہوئے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی ہیلو اس کے آنکوں کے سامنے چھٹکی پجا کر بولا وہ آنکے جب کاتی ہوئی شرم سے مو پھیر کر گئی تھی آپ لیچاہیں ادھر سے کیوں آتما بند کر بھٹکتے رہتے ہیں وہ اس کا دل جلا گئی تھی میں صرف آپ کو یہ پہنانے آیا تھا مگر جب آپ کو پرواہ ہی نہیں تو میں آپ خود پہن لیجئے گا وہ نراز کی سے اس کے ہاتھ میں پھولوں کے گجرے دیتا ہوا جانے لگا جب علیزے نے اس کا ہاتھ تھاما سوری وہ دیرے سے کہتے ہوئے اسے پیچھے سے گلے لگا گئی تھی پاگل لڑکی وہ اس کا ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے نربی سے بولا جس پر وہ کھل کر مسکرائی تھی سب معمول کے مطابق چل رہا تھا جب فضا میں فائرنگ نے سب کو بہرا کر دیا تھا کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہی لے گا کچھ آدمی مو بلیک کپڑے سے ڈکے اسلے کے ساتھ ریسٹرنٹ میں ڈاکل ہوئے تھے وہ بچی سیمی ہوئی تابیر کے پیچھے چھوپی تھی تابیر نے گبراتے ہوئے سے کاؤنٹر کے پیچھے چھپایا تھا تابیر کو دیکھ کر آکھ آدمی نے باقیوں کے آدموں کو اشارہ کیا وہ اس کا بازو پکڑ چکے تھے چھوڑو ہمیں وہ نفرہ سے بازو چھوڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے چیخی تھی ریسٹرنٹ میں مجھول سب لوگوں کو یہاں تک کے مینجر کو ساپ سنگیا تھا چھوڑو ہماری آپی کو وہ پانچ سال کی بچی کاؤنٹر کے پیچھے سے نکلی تھی تابیر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ آدمی کو پیچھا دیکھا دیکھتے ہوئے بولی نہیں بیٹا اب جاؤ یہاں سے وہ بچی کو دور کرتے ہوئے رو کر بولی تھی بوس اس کے ساتھ ایک بچی ہے تقریباً پانچ سال کی کار میں لگے پر وہ انگلی رکھتے ہوئے اسے گا کر چکا تھا تابیر نے اس کا حکم سن کے اس بچی کو سینے سے لگایا تھا نہیں میں چلوں گی مگر یہ نہیں پلیز یہ میری زمدہ آ رہی ہے اسے نہیں تابیر نے آج اورتے ہوئے کھا آدمی نے باقیوں کا اشارہ کیا وہ ان دونوں کو پکرتے ہوئے ریسٹرنٹ کے باہر رکھی بلیک رولہ کار میں بٹھا چکے تھے تابیر کے بیہاد اتجاج کرنے پر آدمی نے اس کے موپر زوردہ تھا کچھ ہی دیر میں کار ایک انجان جگہ پر رکھی دور دور تک کوئی عبادی نہیں تھی بس ایک پرانی حویلی تھی آدمی نے لیے حویلی کے اندر داکھل ہو گئے تھے ان دونوں کو اندیرے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا ایک پرچائی نمودار ہوئی اس کے پیچھے تین آدمی بھی اندر آئے تھے وہ سامنے پڑے سخوے پر بیٹھتے ہوئے اسے سیمہ وجود کو دیکھ گیا تھا جو اس وقت اس بچی کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی وہ وائن کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہوئے سنجید کیسے نے دیکھ رہا تھا وہ سامنے ہوئے اندیرے میں اسے پہچانے کی کوشش کر رہی تھی مگر صرف اس کی پرچائی کے کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا ہمیں جانے دے پلیس ہم کسی سے آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے وہ کامتی آواز میں اس کی پرچائی سے مخاطب ہوئی وائن کا گلاس آئی ٹیبر پر رکھتے ہوئے وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب نیچے بیٹھا تھا جس پر وہ خوفزدہ ہو کا دیوار سے لگی تھی اس کے اشارے پر آدمی بچی کو وہاں سے لے جا چکا تھا تم یہاں سے جا سکتی ہو مگر ایک شرط ہے اس کے قریب ہو کر وہ سر تنگ ترین لہجے میں بولا تھا وہ گبراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ گئی تھی مجھ سے نکاح کر لو میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں اگر تم کسی اور طریقے سے یہاں سے باغنے کا سوچ رہی ہو تو بول جاؤ میں تمہاری جان لے سکتا ہوں مگر تمہیں جانے نہیں دوں گا اس کے گھمبیر لہجے پر وہ سہمی ہوئی اس کی سینیری سہر انگیز آنکھوں میں دیکھ گئی تھی جو اندھیرے میں بھی واضح تھی تمہارے پاس سوچتے کے لئے صرف ایک منٹ ہے اس کے بعد تمہاری ایک نہیں سنی جائے گی اور جو میں کروں گا وہ لازمی تمہیں پسند نہیں آئے گا یہ ٹائم سٹارٹ ناؤ سے لگتے ہوئے لہجے میں کہتا ہوا وہ اس کے سر پر بجلی کرا چکا تھا اس کی آنکھیں لبالب پانی سے بھری تھی وہ سکتی سے ہاتھ گال پر اگڑتی ہوئی آنسوں صاف کر گئی تھی جبکہ اس کے رونے پر سنجید کی سے اس کا نازک کندوں پر گرفت میں لیٹتا ہوا وہ اسے قریب تر کر چکا تھا ایک آنسوں اور نہیں تم ان میں سے ایک آنسوں کی قیمت بھی اتا نہیں کر پاؤ گی وہی سرٹ لہجہ اس کی گھرم ساتھ سے اپنے کان پر محسوس ہوتی ہوئی وہ لذر گئی تھی جبکہ اس کی نظر اس کے ہونٹ سے رستے کون پر پڑی ہو آنکھوں میں دہشت لیے اپنے پیچھے کھڑے تین آدمیوں کو دیکھ چکا تھا سر بہت چیک رہی تھی اس لئے میں نے آدمی سر جھکاتے ہوئے بولا تھا وہ اٹھ کر اسے گھردن سے دبو چکا تھا ہمت کیسے ہوئی تیری کہا تھا ایک روز بھی نہیں آنے چاہیے باسٹر اس کی گھردن کو سکتی سے دباتے ہوئے وہ اسے دیوار میں مار چکا تھا آدمی بری طرح کراہ اٹھا تھا تبیر نے سہمی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا جو کوئی جنونی انسان لگ رہا تھا انہیں چھوڑ دیں پلیس وہ اسے مارنے کے قریب تھا جب وہ کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سر سکر بولی تھی سر چھوڑتے ہوئے اس پارٹ نظروں سے سے دیکھتے وہ اس سہمی ہوئی لڑکی تک آیا وہ رو رہی تھی آپ جو بولیں گے میں وہی کروں گی مگر اس بچی کو جانے دے پلیس وہ میری ذمہ داری تھی میں اسے اس منحوس قسمت میں نہیں جونگ سکتی وہ مسئول ہے پلیس اسے جانے دے میں آپ کی ہاگے ہاتھ چھوڑ دیوں مجھے بے شک مار دے مگر اسے جانے دے سر سکتے ہوئے وہ اس کے سامنے ہاتھ چھوڑ چکی تھی نکاح کریں گے آپ وہ سنجید کی سے گویا ہوا تھا آپ جیسا کہیں گے ویسا کروں گی وہ دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھتے ہوئے وہ سسکیوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی قاضی کو بلوا وہ اٹھتے ہوئے پیچھے کھڑے آدمے سے مخاطب ہوا تھا جو اب تک اس بات کو مزاق تمجھ رہے تھے اس کی بات پہ حیران و پریشان ہوئے تھے گو وہ وہاں سے ساری لاتوں پہ باہر جا چکے تھے تب ہی نے نماغ کو سسکی جانب دیکھا تھا جسے وہ جانتے تک نہیں تھی جسے اس نے دیکھا تک نہیں تھا وہ اس کا محرم بننے والا تھا مجان بیٹا باہر آئے سب مہمان آگئے ہیں مہندی کا فنشن سٹارٹ کرنا ہے کشمالہ بیگم نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا وہ تیسری بات دروازہ بجا چکی تھی مجھے آپ کے بے تکے فنشنس میں کوئی انٹرسٹ نہیں آپ اچھے سے جانتی ہیں یہ سب صرف پٹوپٹی کے لئے کہہ رہا ہوں بات نہ کہا تک ہوئی تھی اس سے زیادہ کی امیدیں مجھ سے وہ بستہ مت کرے دیر ایسٹ مو کشمالہ نے آنکھیں گمہ کبند دروازے کو دیکھا مگر بیٹا میں میں ممانوں سے کیا کہوں گی کشمالہ بیگم نے مو بس اڑتے ہوئے کہا یہی کہ مجھے اس بیٹو کے فنشنس میں کوئی انٹرسٹ نہیں کشمالہ بیگم مو بناتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی اس کے ساتھ بحث فضول تھی ممہ مرجان کہا ہے زنی نے کشمالہ بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھا بیٹا اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں وہ آج فنشنس اٹرنڈ نہیں کر پائے گا کشمالہ بیگم نے محبت پر علیچے میں کہہ کر اس کے سر پر ہاتھ پیرا کیا ہوا ہے اسے میں اسے لے کر آتی ہوں نہیں نہیں بچہ آپ مہندی لگوالو آرام سے بعد میں جا کر مل لینا وہ ابھی سو رہا ہے سو رہا ہوگا کشمالہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا زنی نے فسودگی سہاں میں سریل آیا تھا یہ حرب بھائی کہاں سو گئے ہیں جا کر دائم نے پورے منشن میں نظریں گمائی مگتی مگر اسے وہ نظر نہیں آیا تھا ارے دیکھ کر نشالے پیچھے ملکہ اسے دیکھا وہ ہاتھ میں اس کا لہنگا سنبھالے کڑا تھا ابھی گھر جاتی موٹی بلی نجم نے مسکراتے ہوئے تو تم پکڑ لیتے ہیں موٹے بلے اس کے ہاتھ سے لہنگا چھینتے ہوئے وہ مو کا ڈیزائن بنا کر بولی میں تمہیں کیسے پکڑ سکتا ہوں ہاں تم مجھے پکڑ سکتی ہو نظر نے شرارت سے کہا جس پر وہ مو پھولائی وہی وہاں سے چلی گئی ندیم رکھیں پلیز وہ سنجید کی سے رکھا تھا سالے بھاری لہنگا سنبھالتی ہوئے جلدی سے اس کی جانب بڑی جب لہنگا اس کے پیر کے نیچے آ گیا اس سے پہلے وہ گرٹن دیم اسے کنتوں سے تھام چکا تھا دونوں کی آنگیں کچھ دیر کے لئے ملی تھی وہ سنجید کی سے اسے سیدھا ٹھہراتا ہوا اسے کچھ قدم پیچھے ہوا تھا ماما نے دن کو جو کچھ بھی کہا وہ انہوں نے ٹھیک کہا مہم آپ جانتی ہیں میں محض ایک غلام ہوں اس گھر کے ایک فرد کا مجھ پہ حسان ہے خدا کے واسطے آپ دور رہے مجھ سے میں آپ کے سامنے ہاتھ چھوڑ کر کہتا ہوں اس غلام کو اپنی اصلی وقات میں رہنے تھی وہ صد لہجے میں کہتے ہوئے جانے کے لئے مرگیا تھا غلام نہیں ہوں ندیم بھائی کے لئے ہمارے لئے آپ فیملی کی طرح ہوں اور کیوں اپنی وقات کو نیچے گرا کر پیش کر رہے ہیں آپ کیا ہم نہیں جانتے آپ کا تعلق کہاں سے ہے آپ کسی وائل فیملی سے کم نہیں ہے ہماری طرح وہ دیرے سے بولی اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے میں محض ایک نوکر ہوں اس نوکر کو اپنی وقات میں رہنے تھی وہاں جوڑ کر معذرت کرتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا سالے کو عشق بار چھوڑ کر یہ پہن لوشنیں گبراتے ہوئے اس بیگ کی طرف دیکھا جو آدمی اس کی طرف اچھال چکا تھا وہ دیرے سے بیگ سے سرک باری لہنگا نکالتے ہوئے کوفت سے اس آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے بیگ کو دور پہنچ چکی تھی چوب چاپ بات مان لو لڑکی تم اچھے سے جانتی ہو وہ بچی اب بھی ہمارے پاس ہے آدمی کی بات سنتے ہوئے وہ نفرت سے لہنگا اٹھا چکی تھی آدمی کبرے سے باہر جا چکا تھا وہ سرک آنکھوں کے ساتھ لہنگوں کو مٹھی میں بیجتی ہوئی دل ہی دل میں کرب سے چیکھی تھی تبیب یوں کوشش نہ کر تجھے کیا خبر میرے مرض کی تو عشق کر پھر چوٹ کھا پھر لکھ دعا میرے درد کی وہ بھاری سرک لہنگا سنبھالتے ہوئے دو آدموں کے ساتھ اندر داکھل ہوئی تھی آنکھیں رو روک کر سجو ہوئی تھی یہاں تک کہ آنسوں خوشک ہو گئے تھے مگر وہ اب بھی رو رہی تھی آنکھوں میں ہوتی جلن کے ساتھ وہ مسلسل ہونا چاہتی تھی لڑ کھڑاتے بوجر قدموں کے ساتھ وہ اندیر کمرے میں جس میں محس ہلکی سی سرک روشنی تھی دگمگاتے قدموں کے ساتھ سوفے پڑیسی گئی تھی آج اس کے لئے سب قتم ہونے کے قریب تھا وہ سپارٹ نظروں کے ساتھ اس کا اداس مجھایا چیرہ دیکھ چکا تھا مگر اسے فرق بلکل فرق نہیں پڑ رہا تھا ہماری وجہ سے بہت کچھ بہت کچھ غلط ہو گیا اس بچے کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے ہم خود کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے کبھی نہیں مگر آج تک یہ نہیں سمجھ پائے کس کناہ کی سزا بگت رہے ہیں ہم کیوں ہمارے معمولی زندگی میں سخون کا ایک پل میں اثر نہیں موت بھی مانگتے ہیں تو وہ روٹ کر مو پھیر لگ دیا آخر اتنی سزا کی اس کناہ کی کہ اس جرم کی پادش میں اتنا سب بگتنا پڑ رہا ہے ہمیں اتنا کٹھن امتحان اتنی مشکل زندگی کب پیار میں اثر آئے گا ہمیں کب گوچ کر جائے گی ہماری روح اسفانی دنیا سے بولیں بیٹا کہ آپ کو یہ نکاہ قبول ہے قاضی صاحب نے دیسری بار پوچھا تھا وہ سوچوں کے زمندر سے باہر آئی تھی وہ دنیا جہاں سے کافل اپنی سوچوں میں گھر تھی کچھ نہیں سن پائی تھی وہ قبول ہے وہ مردسی آواز میں بولی ایسا کیسے کر سکتے ہیں جسے ہم جانتے تک نہیں اس کے ساتھ نکاہ کیسے کر سکتے ہیں کیا یہی ہماری قسمت تھی کیا یہی ہمارا مستقبل ہے وہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ ہم زندہ رہیں گے بھی یا نہیں کیا آپ کو یہ نکاہ قبول ہے قبول ہے اس کی بھاری کمبیر آواز سسکی کو روکنے کے لئے موں پر ہاتھ رکھ گئی تھی اس کا دستک دیکھے بغیر وہ قامتے ہاتھوں کے ساتھ نکاہ نامے پر دستک کر چکی تھی نکاہ ہو چکا تھا ایک آدمی فون پر ریکارڈ کرنے کے بعد فون اس کی طرف پڑھا چکا تھا وہ فون لیتے ہوئے اٹھا تھا اس بچی کو واپس چھوڑ کر اور کھار رہے اسے ذرا بھی چوٹ نہیں آنی چاہیے وہ جاتے ہوئے سنجید کی سے بولا تھا طبعی نصد آ برتے ہوئے اس کی پرچائی کو کمرے سے جاتے دیکھا تھا مہندی کا فنشن اختتام پذیر ہوا تھا مگر وہ مگرور ابھی تک باہر نہیں آیا تھا جنیرہ غصے سے تنفن کرتے ہوئے تقریباً دس بار اس کا دروازہ پیٹ گئی تھی مگر وہ اسے الٹی سیدھی سنا کر اندر ہی بند بیٹا تھا ابھی دروازہ کھول ہر کمینے دائم نے تب کے دروازے پر مکہ مارا رہا دروازہ کھل گیا تھا وہ غصے سے کھا جانے والے نظروں سے سے دیکھ رہا تھا تو اپنے بھائی کی مہندی میں بھی نہیں آئے گا ایک تو مرجان بھائی اپنے کمرے میں چھپ کر بیٹھتے ہیں غصے سے موں بس اڑتا ہوا وہ بولا جا نہیں آوں گا اس کے موں پر دروازہ بند کرتے ہوئے وہ دائم کا دماغ کراپ کر چکا تھا جا بے تیری شادی بھی ہوگی قسم کھاتا ہوں تیری شادی کہ ایک ایک رسم نہ بگاڑی تو میں آگا شاہ کا بیٹا نہیں ہوں دائم غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے بولا ہاں جا تجھے میری شادی میں آنے کا موقع تک نصیب نہیں ہوگا حرب کی دبیہ آواز آئی تھی موں بس اڑتا ہوا دائم وہاں سے جا چکا تھا حرب تھنڈی آہ برتے ہوئے اپنے کمرے سے نکل کر مرجان کے کمرے میں گس گیا تھا وہ باری لہنگے کو فول کرتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی تھی رات ہونے کو تھی وہ پریشان تھی کیا وہ بچی وہاں پہنچی بھی ہوگی یا نہیں کمرے کا دروازہ کھلتا ہی وہ جلدی سے اٹھی تھی سہیمی کوئی وہ دروازے سے اندر آتے وجود کو گھو رہی تھی کمرے کی لائٹ چلاتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھا جس پر اس کی رو دنیا سے گوچ کرنے کے لئے تیار تھی کوئی ساٹھ سال کا مریل بڑھا اس کے سامنے کھڑا تھا جس کے سر کے دال باڑی مجھے سب سفید تھی جیرہ تو تیزاب ڈالی گئی شیکل جیسے لٹک گیا تھا میرے پاس مت آنا وہ جلدی سے ڈیبل پر پڑی ٹوکری سے چاکوٹ آتی ہوئی اس کی جانب کرتے ہوئے گبرائی ہوئی اسے دیکھ کر تو مانو اس کی جان ہی نکل گئی تھی اس کے بعد وہ مر جانے کے لئے تیار تھی ارے میری بیوی ہوتا ہوں وہ کہکا لگاتے ہوئے انسا تھا برتمیز تھر کی بڑھے شرم نہیں آئے اندیرے میں چھپ کر مجھ سے نکاہ کیا میں تمہاری بیٹی کی عمر کی ہوں میں نے مجبوری میں کیا یہ سب لیکن اگر پتہ ہوتا کہ وہ کہتا ہوئے نفرہ سے سر کو کھم دے گئی میں زہر کھا لیتی کھالی کے پرہٹ کا گھونٹ پرتے ہوئے وہ گسے سے بولی تھی اب اتنا بھی بڑھا نہیں ہوں وہ سفید داری کھجاتے ہوئے اسے اور گسہ دلا چکا تھا گٹیا کمینے انسان دور ہو وہ کامتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ چاکو ہلا گئی تھی لیکن میرا نکاح ہوا ہے تم سے وہ میرا حق ہے وہ دیلے سے چلتے ہوئے اس کے برابر آیا تھا وہ گسہ سے اس کے ہاتھ پا چاکو مار چکی تھی وہ مہت مسکر آیا تھا اس کا دیا زکم دیکھ کر گسہ سے دبیر کا چیرہ سرک ہو رہا تھا وہ آج یا اسے یا تو خود مار دینا چاہتی تھی چھوڑ مجھے غلی انسان وہ نفرہ سے اسے پیچھے دکیلہ چاہتی تھی مگر وہ ذرا بھی نہیں ہلا میں مر جاتی اسے اچھا یہ کیا کر دیا میں نے وہ غصے سے جیکھی دی تو تم کیا سوچ رہی تھی تم جیسے بدصورت لڑکی کے لئے کوئی شہزادہ آئے گا وہ خنکھارتے ہوئے تنس کر گیا تھا جس پر نفرہ سے نظریں پھیر گئی تھی وہ پورا زور لگا کر اسے دور دھکا دے کر غصے سے چاہ کو اپنی کلائے پر اپ چکی تھی ہم آج خود کو ہی قتم کر دیں گے کلائے سے نکلتے کھون کو دیکھ کر وہ سنجیتا ہوا تھا رکو وہ غمبی رواد میں بولا تھا اس کی یکتم بدلی رواد پہ تبھی نہرانگی سے سگورا تھا وہ آنکھوں سے لینز نکالتے ہوئے نیچے پھینکتا ہوا اس کے قریب آیا تھا تبیر کا دل شدت سے دڑکا تھا وہی محصور کر دینے والی حیزر گریائے سین آگے کافی ہے یا کچھ اور دیکھنا پسند کرو گی دیرے سے کہتا ہوا اس کا دل دڑکا گیا تھا نظروں سے اسے محصور کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے دیرے سے چاکولے کا دور پھینک چکا تھا کون وہ گپرائے ہوئی سے سر سے پاؤں تک گھوڑ گئی تھی وہ تھنڈی ہاں بڑھتے ہوئے چیرے سے پلاسٹک کی مسنوی جل اکھار رہا تھا تبیر موہ پر ہاتھ لکے حیرت گسے اور خوف اس سے دیکھ رہی تھی وہ اپنی ایسا دوپ پہ آ کر سنجید کی سے اس کی جانب دیکھ گیا تھا جل میں اس بڑھے سے بچ جانے پر پہلے تو کوش ہوئی تھی مگر جلدی گسے سے اُبل پڑی تھی حمد کیسے ہوئی ہم سے جھوٹ بولنے کیسے خود صدور کرتے ہوئے وہ گسے سے بولی تھی جبکہ وہ تو بساکتے سے محبت سے دیکھ رہا تھا ہم کبھی محب نہیں کریں گے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے آپ نے ہم سے وہ روتے ہوئے بولی تھی وہ سپارٹ نظروں سے سے دیکھ رہا تھا یہ کیا کر رہے ہو تم آدمی جو فریز میں گلاس لکھتا تھا فوراں گھبرا کر پیچھے دیکھ گیا تھا تم کس سے پوچھ کر یہاں شراب لائے ہو اپنے لئے سر تمہیں چھوڑیں گے نہیں دوسری آدمی نے اسے پہلے بولنگ دی تھی وہ گھبراتے ہوئے موں میں باقی گونڈ بھر کا فریز سے گلاس اٹھا چکا تھا سر نے جوس مگو آیا ہے جا کر دیکھ کر آؤ دوسرا آدمی کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا جوس چاہیے اچھا وہ نشے سے مست ہوتے ہوئے بولا فریز سے جوس نکال کر ایک کھالی گلاس اٹھا جایا تھا اپنے گلاس میں جوس ڈالتے ہوئے وہ شراب اور جوس مکس کر چکا تھا اب نہیں نظر آئے گی وہ ہستے ہوئے گلاس کو دیکھ کر بولا ادھر بات سنو دوسرے گلاس میں جوس بڑھتا ہوا وہ پیچھے ایک آدمی کے بلانے پر جلدی سے اس کے پاس گیا تھا جا کر سر کے لئے کار ریڈی کرواؤ جوس بھی بجواد ہو گیا وہاں میں صحیح لاتا ہوا سے جا چکا تھا جبکہ دوسرا آدمی گلاسوں میں کنفیوز ہو کر جنگ کا گلاس لے کر دینے چلا گیا تھا دروازے پر نوک کر کے اندر داخل ہوا وہ جوس کا گلاس اسے تھما کر واپس لوٹ گیا تھا ہم ہرگز نہیں پییں گے وہ گسے سے اس کا جٹک گئی تھی میرے پاس اور بھی بہت طریقے ہیں جن سے تم واقع ہو مسنوئی سختی سے گویا ہوا جس پر وہ گھپرا کر گستر سے گلاس لیتے ہوئے ایک گون پھر کر مو کا ذاویہ بگاڑ گئی تھی ڈراما پند کرو پی افور وہ اسے آنکھیں دکھا گیا تھا جس پر وہ کڑوے گون پھرتی ہوئی آدھا گلاس بھی گئی تھی وہ سنجید کی سے گہری سوچ میں ڈوبائی سے معافی مانگنے کے الفاظ تلاش رہا تھا جبکہ تعبیروں کو آنکھوں کے سامنے سب گھومتا ہوا نظران لگا میں جانتا ہوں میں انہیں اب تک تمہاری ساتھ بہت غلط مشکل سے اس نے اپنی چند لفظ ہی بولے تھے جب اس کی جانا کہہ کے ماننے پر وہ پریشانی سے اس کی طرف دیکھیا تھا وہ موہ پر ہاتھ رکھتی ہوئی لوٹ پوٹھ کر ہنس رہی تھی کیا ہوا ہے وہ اسے کندوں سے تھامتے ہوئے پریشانی سے گویا ہوا تھا یہ ہوا ہے مسٹر سڑو وہ پاس پڑا ہوا جوس کا آدھا گلاس اس کے سر پر انڈھیل کر 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 اب اس کے چہرے پر بہتا ہوا محسوس کر وہ سنجید کیسے اس پاگل لڑکی کو دیکھیا تھا جس کا دماغ کھراب ہو چکا تھا وہ گلاس اس کے ہاتھ میں تماتے ہوئے لڑکڑا کر اٹھی تھی وہ سنجید کیسے گلاس کو سنگ چکا تھا سپارٹ نظروں سے پینٹ کی پاکٹ سے رمال نکال کر چیرہ صاف کرتے ہوئے اس مصیبت کی طرف مڑا تھا جس سے پہلے وہ شراب کی بو سون کر گارڈ کی خال وہ دیڑتا وہ ہنستی ہوئی لہنگا سنبھال لے صوفے پر چڑی تھی گر جائیں گے آپ نیچے اس کی طرف ہاتھ پڑھاتا وہ پریشانی سے بولا تھا ہم اٹھ رہے ہیں وہ لہنگا اٹھا کر وہ صوفے پر چڑتی خوشی سے چیکتے بولی تھی وہ سنجید کیسے سر پڑ گیا تھا اس کی بےوقفی پر انکل دیکھیں ہم اٹھ رہے ہیں لفظ انکل پر وہ آنکھیں سکڑتے ہوئے غصے سے اور افسردگی سے اسے دیکھ گیا تھا وہ اتنا بھی بڑا نہیں تھا اس سے بس یہی کوئی نو دس سالوں کا ہی تو فرق تھا اس کے مطابق جو کم ہی تھا وہ صوفے سکوتی ہوئی کھلے دروازے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باہر باگ گئی تھی دین سب کو نکالو یہاں سے کرخت لہجے میں کہہ کر وہ اٹھا وہ نہیں چاہتا اس کی بیوی جو کوئی اور ہی مکروک لگ رہی تھی کیا ایسے الٹی سیدھی حرکتیں دیکھے وہ غصے سے لال ہوتا اس مسئیبت کے پیچھے بھاگا تھا بارش کے کھڑے پانی میں وہ بچوں کی طرح کودکت سارا پانی آس پاس اڑا رہی تھی وہ لب بھیجتا ہوا دور کھڑا اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا کامون انکلاب بھی آ جائیں وہ اسے بھی بارش میں بلاوا دیکھ گئی تھی وہ سنجید کی سنا میں سریع لا گیا تھا وہ گارڈن میں پڑا پانی کا پائپ اٹھاتے ہوئے اسے چلا کر پائپ سے اسے نہا چکی تھی وہ ایک بار پھر چیرہ صاف کر چکا تھا اسے گصہ نہیں آ رہا تھا ندیم اور باقی گارڈنے حیرت سے چڑی کو دیکھا جو سپارٹ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پشانی پر بکھے گلے بالا ہاتھ سے پیچھے ہٹا چکا تھا بغیر اسے ڈانٹے ندیم کارڈ کو جانے کا کہہ کر خود بھی وہاں سے چھو ہوا تھا اسے پہلے وہ اس مصیبت کا گصہ ان پر اتارتا چلیں یہاں سے اسے بازو سے تھامتے ہوئے گمبیر لہچے میں بولا تھا جس پر موں بسورتی بازو سے با کر اسے گوری سے نواز بیٹھی تھی ہم نہیں جائیں گے ایک لفظ چبا کر کہتی ہوئی وہ اسے برابر گصہ دلا گئی تھی دروازے پر دست تک سن کر کشمالا بیگر میں ایکزیم سائٹ ٹیور پر رکھتے ہوئے اٹھی تھی دروازہ کھولا تا زونی جلدی سندر دا گلی ماما ہمیں آپ سے بات کرنی ہے بہت زیادی کشمالا بیگر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ بیٹھ پر بیٹھتے ہوئے بولی بیٹا ایسا کیا ہو گیا جو آپ اتنا لیٹ یہاں آئی ہیں کشمالا بیگر نے مسنوعی ڈراما کیس پرشانی سے پوچھا ماما وہ نکرانی کی بیٹی وہ تابعی کل وہ مرجان کے روح میں دیکھی میں نے اور دانت پیستے ہوئے بات کرتی رکھی تھی جبکہ اس کی بات پر کشمالا بیگرم نے حیرت سے سے دکھا تھا وہ دونوں بہت پاس تھی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرجان پر ڈھولے ڈال رہی ہے اسے گھر سے نکال پھینکے ورنہ میں اس کا مون نہ اچ لوں گی غصر سے اُبلتے ہوئے وہ دانیں پیس کر بولی تھی مگر فرزانہ تو کہہ رہی تھی کہ وہ واپس گھر چلی گئی ہے فرزانہ کو بھی آفرین نے اس لئے روکا کیونکہ شادی کا گھر ہے کافی کام ہوں گے تو اس کی ضرورت پڑے گی ورنہ فرزانہ بھی آج چلی جاتی کشمالا بیگم نے سلی تھی مگر زونی کی بات پر اس کے اندر تو مانو چلتے تو فان کی چھتر بڑھ گئی تھی اچھا ہوا کل ہم نے اس کی بہت بیزتی کی تھی نکرانی ہو کر اس کے ہاتھ تو دیکھیں کتنے لمبے ہو گئے زونی نے من مناتے ہوئے کشمالا بیگم کی گھوٹ میں سر رکھ کر کہا لیکن بیٹا یہ بھی تو ہر سکتا ہے مرجان نے اسے بلایا ہو کشمالا بیگم نے زکموں کی نمک پاشی کی تھی زنارہ جلدی سے اس کی گھوٹ سے سر اٹھاتے ہو افسودہ نصوص اپنی ماں کو دیکھ گئی تھی ہاں سوچو نا اس کا سر گھوٹ میں رکھتے ہوئے نہیں چال چلنے کو تیار تھی ایک نکرانی کی اتنی اوقات ہوگی کہ وہ ایسا کرے اور مرجان وہ تو سمجھدار بچہ ہے اسے روکنا چاہیے تھا نا اسے کشمالا بیگم نے اس کے ذہن میں آتھ پھر ہمیشہ کتنا زہر بڑھا تھا جو وہ بچپن سے کرتی آ رہی تھی اس وجہ سے بچے اپنے حقیقی ماں سے دور ہو رہے تھی مرجان صرف میرا ہے وہ ایسا نہیں کرے گا آپ ایسا مت سوچیں ممہ کشمالا بیگم کو گلے لگا کر کہتی کمرے سے چلی گئی تھی مگر اس کی کئی ہر ایک بات اس کے ذہن میں گھر کر چکی تھی وہ اپنے روم کی بجائے مرجان کی روم کی طرف گئی تھی دروازہ پر دستک دے کر وہ ایک قدم پیچھے آٹھی تھی کمفرٹر میں لیٹا حضب بے مزا ہو کر سر اٹھاتے دروازہ کو گھری سے نواز گیا تھا پورا دن مرجان بھائی آپ نے ڈی جے کی طرح استعمال کیا خود تو وائس ریکارڈ کر کے چلے گئے یہاں میں میوزک لگاتا رہوں چاچی کے لیے وہ تمہاری منگیتر کے لیے وہ اور باقیوں کے لیے یہ وہ موں میں بڑھ بڑھایا مرجان اوپن دا ڈور بہت ہو گیا تمہارا کیا میں میٹر نہیں کرتی ہاں آج تمہاری اور میری مہندی سرمنی تھی تمہیں احساس بھی ہے میں مہندی لگے ہاتھوں کے ساتھ تمہارا اتظار کرتی رہی پھنکار تو ہی وہ دروازہ پر پینڈ مار گئی تھی ہر اپنے اکتاہر سے تب کا دروازہ کھولا تھا جبکہ اسے دیکھ کر زنیرہ حیران کی جگہ گصہ ہوئی تھی آپ کیا کر رہے ہیں یہاں اور مرجان کہاں ہیں دانت پیستے ہوئے وہ بولی وہ زوری کام سے باہر گئے ہیں ہر اپنے کمپوس لہجے میں کہاں تبیر بھی گھر نہیں اور مرجان وہ سوچتے ہوئے جل گئی تھی کچھ سے زلال ہوتی وہ بغیر کچھ بولے اپنے کمر میں بند ہو گئی تھی بارش دیرز ہو گئی تھی مگر وہ اندر جانے کا نام نہیں لے رہی تھی جب اس کے صبر کا پہمانہ لبریز ہوا تو اسے اپنی کسرتی بازو جب بندستی اٹھا چکا تھا بتتمیز انسان چھوڑا مجھے اس کی مصوم سی گالی پر وہ بس لم پھینچ گیا تھا ہمیں بارش میں کھیلنا اچھے وہ بولتے ہوئے چھنکی تھی جس پر وہ بس موں دبا ہنس گیا تھا ہمیں نیچے اتارو اس کے ہاتھ پر کارتی ہوئی اپنکاری تھی جس پر اس کی مسکان اور گہلی ہوئی تھی اگر آپ اسی طرح بے وجہ بحث کرتی رہی تو میں آپ کو کیا بولو اس کی ناک سے ناک تکاتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بچڑی ہوئی بولی اور پھر گسر سے موں پھیرتے چھیک کی تھی جس پر وہ مسکر آیا تھا چینج کر لی کیوں ہمیں یہ بہت پسند ہے لیاں گا پکڑتے ہوئے وہ کفکی سے اس کی بات کارتے ہوئے بولی دیکھنا بیگ چکی ہے وہ ٹھنڈ پڑ رہی ہے میری بات مانے اسے بیٹھ پر بٹھاتے ہوئے وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا نہیں کریں گے کیا کر لوگے وہ اتنے اچھے سے پیش کیوں آ رہے ہیں آپ کی ناک پر تو چوبیس گھنٹے گسہ سوا رہتا تھا آنکھیں گما کر کہتے ہوئے وہ اب زیادہ ہی من منار گئی تھی جیسا کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو گی اور ایک لفظ اور نہیں سکتی سے کہتا ہوا وہ اس کے مصوم کا دل دھڑکا گیا تھا وہ اپنے ہوتوں پر مصومیوں سے انگلی رکھ چکی تھی وہ کبرت سپنی ہی وائٹ شرٹ بلیک پینٹ نکال کر اسے دے چکا تھا جس پر وہ عدموں کھول کر کچھ کہنا چاہتی تھی مگر مجبوری سے بس اپنے لپ کارٹ گئی تھی جب وہ چینج کر کے آئی تو وہ بے ساکتا ہنسی دبا گیا تھا شیٹ اسے بہت کھولی تھی اور پینٹ کو بار بار فورڈ کرتے کرتے وہ اکتا گئی تھی یہ بہت کھولا ہے ناک سکر کے کہتے ہوئی وہ بہت مصوم لگی تھی شیٹ کے باز فورڈ کرتے ہوئی وہ خموشی سے اسے دیکھ گئی تھی جو آنکھوں میں ڈیرہ اور محبس موئی سے دیکھ رہا تھا فون کی رنگ ٹون بزنے پر وہ فون کو سنجید کی سے دیکھ گیا تھا وہ چلتے ہوئی اس کے پاس آئی تھی وہ فون کان سے لگاتے ہوئے وٹا تھا اسلام علیکم دادا سائن وہ بہت احترام کے ساتھ بولا تھا جس پتہ بین نے آئی برو اچھکاتے ہوئے اس میں یقینی سے گورا تھا والیکم اسلام میرا شیر کیسا ہے میرا شیر الحمدللہ دادا سائن سب خیریت ہے وہ ایک نظر اس مصومیت پر ڈالتے ہوئے بولا جو بڑے گوھر سے اس کے بات سند رہی تھی اس کے خود کو یوں دیکھنے پر وہ موپھلاتی ہوئے یہ رکھ موڑ گئی تھی میں اندواس سے نظر لگا سکتا ہوں میرے شیر کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا وہ ہلکا سا مسکر آیا تھا اسے دیکھ کر کیا رکھنا میری نواسی کا اور اسے تنگ مت کرنا جانتے ہو بہت چھوٹی ہے تم سے سمجھ رہے ہو دادا صاحب کی بات پر وہ سرد آ بڑھتے ہوئے اسے دیکھ چکا تھا جو بغیر بلکہ جھپ کے دونوں کی باتیں گوھر سے سن رہی تھی مگر سمجھ نہیں پا رہی تھی بچپن سے وہ یہی تو سنتا آیا تھا بہت چھوٹی ہے کیا رکھا کرو جی دادا صاحب کارڈ اسکنٹ کرتے ہوئے وہ پیچھے ہی مورا تھا جب وہ کشن اس کے موں پر پھینک گئی تھی جسے وہ مہارہ سے کینچ کر چکا تھا وہاں سوچاؤ نیچے اشارہ کرتے ہوئے وہ کر کر بولی تھی جس پر مرجان صاحب کا پاراہ چڑھا تھا تم بھول رہی ہو یہ میرا رون ہے وہ لب کارٹتا ہوا غصے سے بولا تھا اچھا وہاں کے سکرتے ہوئے بیٹ پر کھڑی ہوتے ہوئے بولی تھی کتنے بڑے کتب منار جیسے ہو شرم نہیں آتی ایک چھوٹی سی لڑکی سے لڑتے ہوئے وہ اسے قد کا تانہ دیتے ہوئے ہاتھ سے مکھی اڑا گئی تھی جس پر وہ صد آب برتے ہوئے صوفے پر کشن رکھتا وہ لیٹ کیا تھا وہ جانتا تھا وہ نشے میں ہے اور وہ اسے لڑن بھی نہیں سکتا تھا وہ اس کی شرافت سے لیٹنے پر بھی سکون سے نہیں بیٹھی تھی دوسرا کشن اٹھاتے ہوئے وہ اس کے سر پر پہنگ گئی تھی اب کی بار وہ غصے سے اٹھا تھا وہ وہوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہنسکر اپنے اوپر کمفرٹر لے گئی تھی کیا کر رہے ہو الہام درانی غصے سے لال پلا ہوتے ہوئے صوفے سے اٹھا تھا وہ چلاک سی چلاک سی اس لڑکی کو لے گیا اس سے نگاہ کر لیا اپنے آدمی کے بات سن کر وہ آگ بگولا ہوا تھا اور وہ اور کوئی نہیں خود ڈیمن ہے اب جان کے ہو اس کی گیمز وہ تم سے دس قدم آگے رہتا ہے تمہارے ناک کے نیچے سے وہ شکار لے ہو رہا مجھے نہیں لگتا تم اس سے مقابلے کے لائک ہو ہم ڈیل کینسل کرتے ہیں مزید بات تب ہوگی جب تم اس سے لڑنے کی قابل ہو جاؤگی کون جانتا ہے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے ایف اے انڈریسٹری کے کلائنٹ سے اٹھتے ہوئے اسے اچھی خاصے سنا چکے تھے وہ موٹھی بیچے زخمی شیر کی طرح مرجان کازمی کو مانے کا سوچ چکا تھا اب تو تم میرا چہرہ میرا نام سب جان گئے ہو اب کھیل میں مزہ آئے گا جب دونوں طرف سے حملہ سامنے سے ہوگا وہ موٹھی میں سگرٹ مسلتا ہوا اس کا چورا چورا کر چکا تھا وہ تیکھے نکوش چیرے پس جائے اس پر سے کمفرٹر کھین چکا تھا وہ جلدی سانکھ بند کرتے ہوئی نید میں ہونے کا ڈراما کر گئی تھی اسے کندوں سے پکڑ کر اٹھا کر بیٹھ کے گراؤن سے لگایا وہ اپنی حیدل کریں آنکھوں اس کی براؤن آنکھوں میں گاڑ کیا تھا جس پر وہ تھوڑی سہمی تھی اس خوش فہمی میں ہر کس مت رہنا کہ میں تمہارے نشے میں مست ہونے کا لحاظ کروں گا اگر میں کچھ بول نہیں رہا اس کا مطلب یہ ہر کس نہیں کہ میں سارا مرچان شاہ کازمی آپ کچھ بھی کریں گی میں برداش کرلوں گا یہ سب صرف تعدہ سائن کی وجہ سے برداش کرنا اور شرافت سے سو جائیں ورنہ اس چونچ پر ٹیپ لگا دوں گا اور اس ہاتھوں کو ہتھکڑی لگا دوں گا اور آپ کے ان پیروں کو جن سکون نہیں آرہا کارٹ کر ہاتھوں میں تھما دوں گا انہوں سے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ سنجید کی سے گویا ہوا جس پر وہ پلکیں جب کاتے ہوئی اپنے لپ کارٹی نظریں چکا گئی تھی اس پر سے ہٹتا ہوا وہ سوفے پلیٹ کیا تھا وہ ناظ ناغ کے ساتھ آنکھیں سکرتی سے دیکھ کر فوراں سو گئی تھی اس کے دید میں جاتے وہ سوفے سے اٹھا اس کا سر کشن پر ٹھیک سے رکھتے ہوئے کمفرٹر ٹھیک سے اس پر ڈالتے ہوئے اس کے چیرے پر بکرے بار کاندھ کے پیچھے کرتے ہوئے اس کی پشانی پر لپ رکھ گیا تھا وہ دین میں قسمت آئی تھی میں جانتا ہوں میں نے بہت ظلم کی ہے آپ پر اور صرف میری معافی سے سب ٹھیک نہیں ہوگا لیکن میں ہر کوشش کروں گا میری چھوٹی جہاں پر کوئی آنچ نہ ہے گم بھی لہجے میں کہتا ہے وہ آخری نظر اس کمفرٹر میں چھپے وجود کو دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا اگلی صبح کازمی منشن پورے گھر کی ڈاکوریشن کمپلیٹ ہو گئی تھی پورے گھر میں ریڈ کارپل بچھایا گیا تھا سورک اور سفیت پولوں کی ڈاکوریشن کی گئی تھی سفیت پودے پڑھتے لگائے گئے تھے پورے گھر نفی سندات میں سجایا گیا تھا میڈیا صبح سے منشن کے گیٹ پر موجود تھی مگر گارڈ نے اندر نہیں جانے دیا تھا ایک سفیت کلر کی چمچھپاتی مرسڈیز منشن کے گیٹ کے سامنے رکھی تھی سامنے کی دور کاروں سے گارڈ نکل کر حفاظت کے لئے دائیں جانب رکھے تھے پیچھے کی دو کاروں سے گارڈ بائیں جانب رکھے تھے ایک گارڈ نے عدب سے سر جھکاتے ہوئے دروازہ کھلا بلو تھری پی سوٹ پر ملبوس و پرکشی شخص باہر آیا میڈیا کیٹ سے اس کی طرف بڑی تھی مگر گارڈ نے اس کے قریب آنے سے روکے تھے وہ گارڈ کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بیک سائٹ کا دروازہ کھول چکا تھا وقت فیوز ہی گھبراتے ہوئے مرسڈیز سے باہر آئی تھی گارڈ نے دروگیٹ کھولا تھا اس کا حد تھامتے ہوئے وہ منشن کی طرف چل دیا تھا میڈیا ریپورٹر ان دونوں کو لائف کافریش کر رہے تھے بریکنگ نیوز پاکستان دنیا کے جانے ممانی بزنس مین مرجان کازمی آج سپیشل انناؤسمنٹ کرنا چاہتے ہیں مگر کیا ہوگی ان کے انناؤسمنٹ اور ان کے ساتھ یہ لڑکی کون ہے وقت تاہل زونی نے گسر سے ریموٹ نیچے پھینکا تھا وہ اسے تابیر کے ساتھ ہرگز نہیں دیکھ سکتی تھی اور وہ تو اس کا حد تھامے ہوئے تھے اس کے ساتھ باقی سب بھی نیوز دیکھ کر لائنچ میں جمع ہوئے تھے تابیر کا براہت کے مارے پریشانی سے سب کو دیکھ رہی تھے اور اس ظالم کو بھی اس کے الفاظ نیمانہ سب کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی بس ندین اور حرب نہیں چونکے تھے وہ واقف تھے اس کے نکاح سے زونی کی آنکھوں سے پانی سارے پت توڑ کر باہر نکلا تھا یہ تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو تو منور صاحب گست سے تلملا اٹھے تھے میرا پوتا بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے پیچھے سے روپ دار لہجے پر سب تھٹکے تھے شہن شاک کا آسمی لاؤنچ میں داخل ہوئے تھے منور صاحب کی پشانی پر پسینے کی چھوٹی چھوٹی بوندے امبری تھی جبکہ آگا صاحب کشتلی سے انہیں گلے لگا گئے تھے وہ شفقت سے آگا صاحب کو کندے سے پکڑتے ہوئے گلے لگا چکے تھے گھر کی سب ہی عورتوں نے جلدی سے سر پٹ بٹا لیا تھا تبیر خبراتی ہوئی اس کا ہاتھ دبا گئی تھی جس پر استنتیرے سے اس کا ہاتھ دبا گئی سے تسلی دی تھی میں مرجان اور زارہ کے نکاح سے واقف ہوں اس کا نام سنکر صاحب حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھ گئے تھے جبکہ منور صاحب کے ہاتھ تھنڈے پڑ گئے تھے اس کا نام سنکر وہ خالی گونڈ پر حلک تر کرتے ہوئے کشمالہ بیگم کی جانب دیکھ گئے تھے جو انہیں نفی میں ساری لاتتے ہوئے کوئی اشارہ کر گئی تھی مرجان اور زارہ کا نکاح میں بچپن میں ہی تیہ کر چکا تھا اس بات کو درہنانے کی ضرورت نہیں ہے وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے منور صاحب کی طرف اشارہ کر گئے تھے جو کسی بدھ کی طرح ہلے کے قابل نہیں لگ رہے تھے پھر کس کی اتنی جورت ہوئی کہ میرے فیصلے کے خلاف جا کر مرجان اور زنیرہ بی بی کی شادی کا فیصلہ کیا گیا وہ سکرخت لہجے میں کہتے ہوئے سب کو نظریں جکانے پر مجبور کر گئے تھے زنیرہ غصے سے آگے بڑی تھی مگر آفرین بیگم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا تھا وہ شہن شہن کازمی کے غصے سے واقف جو تھی بابا سائن پچھلے دس سالوں میں جو کچھ ہوا اس کے بعد میں چاہتا تھا مرجان ماضی بلا کر آگے بڑھے اور اسی لیے زرہ اس کا ماضی نہیں وہ زندہ سلامت ہے اور اس کے ساتھ ہے الفاظ کا استعمال سوز سمجھ کر کیا کر دو ٹوک لہجے میں کہتے ہوئے وہ منور صاحب کی بولتی بند کر چکے تھے گھر میں شادی کی جو تقریب تھی وہ وقت کے مطابق ہی ہوگی نکا کے وقت پر نکا کروایا جائے گا کل ولی میں کی تقریب میں پورا پاکستان نہیں پوری دنیا دیکھے گی کازمی خاندان کے چشم و شراغ ہمارے بیٹوں کی شادی کی تقریب کی شان و شوکت کے ساتھ رونمائی ہوگی وہ حکم دے کر اٹھے تھے اور بچپن میں ہم نے حرب شاہ اور زنیرہ بی بی کا رشتہ تیہ کیا تھا اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج نکا کے وقت پر ان دونوں کا نکا پڑھوایا جائے گا اور یہ ہمارا شہنشاہ کازمی کا آخری فیصلہ ہے وہ اتنا کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے سب کھومانو صاحب سون گیا تھا کیا کہہ کر گئے ہیں دادو ڈیڈ سب زنیرہ کے چیکھنے پر اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے منور صاحب نے اسے چھپ کروانے کے لئے گلے لگایا مگر وہ گسر سے انہیں پیچھے دھکا دے چکی تھی ہنگ بنی وہ مرجان کے سامنے آئی تھی ہمت کیسے ہی تمہاری مجھے دھوکھا دینے کیا رہے مجھ پر اس نکرانی کو ترجیح کیسے دے سکتے ہو تم مرجان کازمی وہ اس کے سامنے آتے ہوئے ٹوٹے لہجے میں بولی یہ سب آپ کے ڈیڈ اور موم کی وجہ سے ہوا پوری میسینڈل سٹینڈنگ وہاں سے شروع ہوئی کشمالہ بیگم کی طرف اشارہ کرتے ہو اس انجید کیسے بولا تھا جو دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے نامیں سہیل آگئی تھی شادی نہیں سودہ ہو رہا تھا اور محبت کے نام پر سودے سکی کہ شادی منظور ہوتی آپ کو وہ کمبیر لہجے میں کہہ کر اس کا دل توڑ گیا تھا وصلہ کھانکوں سے کشمالہ بیگم کی طرف اور منور صاحب کی طرف دیکھ گئی تھی کیوں اس نے ایک بار بھی جانے کی کوشش نہیں کی تھی کہ انہوں نے مرجان کو شادی کے لئے کیسے منایا تھا میں یہ جامعہ نہیں کرنا چاہتا تھا مگر مجھے فورس انہوں نے کیا اپنے جواب اپنی ماں سے اور اپنے ڈیٹھ سے طلب کرنے آخری بات کہہ رہا ہوں تابیر میری بیوی ہے اور اگر کسی نے اسے اس حق سے محروم رکھنے کی کوشش کرنے کی بھی کوشش کی تو سب کجلا کر رکھ دوں گا سکت لہجے میں کہتا ہوا وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی طرف جا چکا تھا جبکہ تابیر نے خالی نظروں سے اس کی چانب دیکھا جو پورے گھر والوں سے اس کی خاطر لڑ چکا تھا جنارہ تیز قدموں کے ساتھ ہر اپنے کمرے کی طرف گئی تھی کیونکہ ان کا کمرہ ایک ہی فلور پر تھا سب نے سمجھا وہ اپنے کمرے کی طرف گئی ہے دروازہ پر دستک سن کر وہ دوسرے کان سے ہینٹری نکال کر دروازہ کھول چکا تھا دھر سے دروازہ بند کرتے ہوئے وہ اس کی شرٹ کا گربان پکڑ چکی تھی خوش تو ہو گئے تم اور تمہاری ماں وہ روتے ہوئے چیخی جس پر وہ اس کا ہاتھ گربان سے نکالتے ہوئے اسے ساتھ نظروں سے دیکھ چکا تھا مجھے نفرت ہو گئی ہے تم سے میرے اور مرجان کے بیچ آنے والی تم ہو بچپن سے تم سے اتنی نفرت کرتی آئی ہو کہ بتا نہیں سکتی ارے میں تمہاری طرف دیکھتی ہوں تو میرا کھون کھولنے لگتا ہے اسے دھکا دیکھتی ہوئی وہ چیخ کر بولی تھی مگر وہ سنجید کیسے بس سن رہا تھا تم خود خود منع کرو گے اس نکال سے یاد رکھنا اگر میرا تم سے نکال ہوا میں جان لے لوں گی اپنی انگلی دکھاتے ہو صورت آنکھوں سے سے دیکھ گئی تھی یہ کیا کہہ رہی ہو تم وہ دیرے سے بولا تھا انجان بند رہے ہو اگر گربان سے پکرتے ہوئے وہ زورتہ تھپڑی سے موں پر مار چکی تھی دماغ خراب ہے تمہارا کالی سے آنکھوں میں اکتفان سا اٹھا تھا وہ اسے بازو سے پکرتے ہوئے گسے سے چلایا تھا دماغ خراب ہی تو ہے میرا کیوں آخر کیوں گھٹیا شخص تم میرے اور مرجان کے بیچ آگئے آئی سے ہوئے اگر تمہارا میرے نقاہ ہوا میں تمہاری زندگی عذاب بنا دوں گی مجھ پر صرف مرجان کا حق ہے تم رہے ہو تم حقارت بہی نظروں سے وہ اسے دکھا دے کر پیچھے ہٹا تھا جسٹ آؤٹ دروازے کی طرف شرع کرتے ہوئے وہ دھاڑا تمہیں لائک نہیں چھوڑوں گی میں ہربشاہ تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی وہ چیتی چلاتے ہوئی باہر نکلی تھی وہ سرد آ برتے ہوئے صوفے کی پوشت پر سر گراتے ہوئے آنکھیں مون کے آتا زارہ 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 لفظ زارہ اس کی ذہن میں بری طرح انگونچ رہا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ سا چال گرہا تھا اسے اپنا وجود بھاری محسوس ہو رہا تھا صوفے کے سارے لگتی ہوئی وہ سر پکر گئی تھی وہ جو کورت اتار کر صوفے پر رکھنے کے لئے پیچھے مڑا تھا اس کے گرنے سے پہلے سے تھام چکا تھا وہ آدھی بند آنکھوں سے اس کا چلات دیکھتی ہوئی بے ہوش ہوئی تھی اسے اٹھا پکر بیٹ پر لٹھاتے ہوئے ڈاکٹر کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس کی پیشاندی پر ہاتھ رکھ گیا تھا اس کا سر بہت گرم تھا شہدید بخار تھا ڈاکٹر کا فوراں آنے کا کہہ کر وہ اس کا ہاتھ تھا اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے سنجید کی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا وہ بے ہوشی میں کچھ بڑھ بڑھا رہی تھی نہیں ہمیں مت لے کر جاؤ نہیں چھوڑو جان وہ لہچرتے ہوئے کرا گئی تھی جبکہ تیرہ سال بعد اس کے لبوں سے اپنا بچپن کا نام سن کر اس کے سوکھے بنجھے دل پر جیسے بارش کی پہلی پون گری تھی میں ساتھ ہوں کچھ نہیں ہوا ریلیکس اس کا ہاتھ دیرے سے دباتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کر چکا تھا وہ لمبا سانس لیتے ہوئے پرسکون ہوئی تھی فون کی رنگ ٹون بجھنے پر وہ بغیر نمبر دیکھے کال کنیکٹ کرتے ہوئے فون سنجید کی سے کال کان سے لگا چکا تھا ناکہ مبارک کو ڈیمن چار لفظ اس کا خون کرم کر چکے تھے وہ لمبیجتا ہوا اس مصون وجود کو دیکھ کر خود کو کمپوز کر گیا تھا ماننا پڑے گا تمہارے چلاکی کو ڈیمن مگر افسوس تم میرے شارے پتے نہیں دیکھ پائے تمہاری بچپن کی محبت تو تمہیں مل گئی مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اسے حاصل نہیں کر پا ہوئے کیا کہنا چاہتے ہو دیمے لہجے میں بول رہا تھا کیونکہ اس کی کل کائنات اس وقت ہو رہی تھی ارے تمہاری زارہ بیگرہ تمہیں سوچا نہیں کہ اسے تم یاد کیوں نہیں ہو اسے وہ گھر یاد کیوں نہیں وہ اپنے رشتے داروں کو کیوں نہیں پہچان پائے مرجان سنجید کی سے سوہیو تعبیر کو دیکھا پچھل دس سالوں میں میں اس کے ساتھ بہت غلط ہوا اسے ایسی دوائیاں دی گئی جن سے اس کا برین واش ہو چکا ہے وہ مٹھی بھیجے بیٹ سے اٹھا تھا مگر وہ بھی ہوشی میں اس کی انگلی تام گئی تھی جس پہ وہ مجبوراں گصہ پی گیا تھا تم نے دیکھا ہے نا اسے پینک کرتے ہو یکتم بھی ہوش ہو جاتی ہے نا ارے اسے پینک اٹیک آتے ہیں بیٹا اور تمہارے شاکس کی وجہ سے پتہ ہے کیا ہوا اس کی پاسٹ میموری کمپلیٹلی برین سے ریموو ہو گئی دوسری طرف سے زور در کہکہ سنائی دیا تھا وہ سنجید کی سے آنکھیں بند کر چکا تھا اور سب سے پیاری بات اگر تم نے اسے اس کے ماضی کے مطابق کچھ بھی یاد لانے کی کوشش کی تو وہی پینک اٹیک صدمہ سے نہیں پائے جب فوراں سے مر چاہے گی اس کی حیزل آنکھوں میں داشت ابری تھی کچھ سال جنون سے اس کا ہاتھ کانپا تھا گیم تو بھی شروع ہوئی ہے تمہاری فیملی تمہاری جان جان کے علاوہ اور بہت کچھ دہو پر ہے اور دیکھتا ہوں تم کس کس نقصان کی بھرپائی کرتے ہو کارل ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی وہ غصہ سفون کو مٹھی میں دبا گیا تھا وہ سر پکڑتے ہوئے آنکھیں کھول گئی تھی وہ سب بھو سب بلا کر اس کی طرف دیکھ گیا تھا جو اسے اپنے پاس پیپ پر بیٹھا دیکھ کر غصے وہ خوف سے بوچل ہوئی تھی میں نہیں جانتی یہ کونسی گیمز آپ میرے ساتھ کھیل رہے ہیں ایک بات یاد رکھیے گا سر مجھے آپ سے بہت نفرت ہے اور اسے آپ محبت میں نہیں بدل پائیں گے وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے اپنے جزباز سے باور کروا چکی تھی مرجان کازمی کو اپنے دل میں اٹھتا ددپا خوبی محسوس ہوا تھا مگر وہ اس کی نفرت کرائی تھا اب تک اس نے بہت ظلم کیے تھے اس پر اسے پورا حق تھا اسے نفرت کرنے کا سالح ڈاکٹر کے ساتھ اندر آئی تھی اور سنجید کی سے بیٹھ سے اٹھا تھا تبیر نے آخری بالی سے دیکھ کر نظروں کا رکھ پتلا تھا ان کو سخت بخار ہے اتنا بخار کیسے ہو گیا ڈاکٹر نے مرجان کی طرف دیکھ کر سوال کیا کئر رات بارش میں بیٹ گئی تھی اور رات ٹھیک سے سوئی نہیں وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہارڈ ڈالتے سنجید کی سے بتا گیا تھا جبکہ سالح نے دونوں کو دیکھ کر موہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی کر روکا تھا تبیر نے کوفر سے اس کی طرف دیکھا جو بغیر پرواقعے سب بول سکا تھا یہ دوائیاں استعمال کریں جلدی ٹھیک ہو جائیں میں انجیکشن لگا دیتا ہوں وہ گبرات ہوئی تھی انجیکشن کا نام سن کر سالح اب کی بار ہنس پڑی تھی دکٹر آپ مجھے لگا دیں آپ مجھے دیں میں لگا دیتا ہوں وہ انجیکشن لیتا ہے اس انجید کی سے بولا جس پتہ بیر کی خوف زرہ نظرین ڈاکٹر سمرجان پر مندکل ہوئی تھی ضرور ڈاکٹر نے انجیکشن اس کی حوالے کیا سالح مسکراتی دونوں کو قلعہ چھوڑ کر ڈاکٹر کے پیچھے چلی گئی تھی ہم انجیکشن نہیں لگوائیں گے وہ گربرا کر کہتی کمفرٹر گھوٹ پر لپیٹے ہوئے بولی وہ سپارت نظروں سے سے دیکھتے ہوئے انجیکشن لگا رہا تھا ہم نے کہا ہم نہیں لگوائیں گے آپ کو سنائی نہیں لیتا وہ گربرا کر پیچھے ہوئی تھی اس کا سر بیٹ کے کراؤنز لگاتا اور میں نے کہا آپ لگوائیں گی وہ دیرے سے کہتا ہے اس کی ہارت پر پڑھا چکا تھا ہمیں سوئی سے ڈر لگتا ہے وہ کچھ خونکوں پر جبان پھیرتی گڑ بڑھا کر بولی تھی آہ ابھی وہ اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ وہ صفاہ بلکہ شفاق جی کمار چکی تھی بیچاری آفرین بیگم پریشانی سے اندر آئی تھی مگر سامنے کمن سے دیکھ کر وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکتی تھی وہ آنکھوں پر کشن دیئے چھپ رہی تھی اور وہ انجیکشن اٹھائے اس پات نظروں سے سے دیکھ رہا تھا بیٹا بلکل درد نہیں ہوگا اس کی آنکھوں سے کشن ہٹاتے ہوئے آفرین بیگم نے نربی سے کہا وہ دانت پیستے ہوئے مرجان کو گوئی رہی تھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ فوراں باغ جاتی آفرین بیگم نے اس کا بازو پکڑا تھا وہ درد سے آنکھیں بند کر چکی تھی مگر کچھ ہی سیکن بعد کچھ محسوس نہ ہونے پر وہ آنکھوں کھول کر اس کی طرف دیکھ چکی تھی جو انجیکشن لگانے کے بعد کھالی انجیکشن ڈسٹ پیر میں ڈال چکا تھا دیکھو بیٹا پتا بھی نہیں چلتا آفرین بیگم نے شفقت سے اسے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا وہ سنجید کسی سے دیکھتے ہوئے کمرے سے جا چکا تھا جس نے ایک انجیکشن لگواتے ہوئے پورا گھر سر پر اٹھایا تھا بیٹا آؤ میں تمہیں تیار کروا دیتی ہوں آج علیجے اور دائن کا نکاح ہے گھر میں مہمان آئیں گے تم بہو ہو آخری اس کر کی وہ اس کے بعد ارام کر لینا آفرین بیگم اسے زبردستی لے کر گئی تھی جہاں لیزے کو پروفیشنل تیار کر رہی تھی اپنے گسے کو کابو میں رکھو منور کشمالا بیگم نے دیرے سے کاجز پر منور صاحب خموش ہوئے تھے میں جانتی ہوں بہت بڑا ہنگامہ ہوا ہے لیکن اگر آپ نے جذبات میں آ کر کچھ کر دیا تو ساری اسدیاں سامنے آئے جائے گی اور پھر اس گھر میں قدم رکھنے کے لئے بھی ترس ہوگی میری پوری محنت پر پانی پھر جائے گا پانشانی پر آئی سلوٹے میک اپ سے جھپاتی ہوئی وہ چلاکی سے منور کو سمجھا رہی تھی ہم یہ شادی اس لئے کروانا چاہتے تھے کہ وہ تمہارا دماغ بن جائے مگر ایسا نہیں ہوا گیا وہ لڑکی لوٹ آئی ہے جیسا شین شاہد صاحب چاہتے ہیں ویسا ہی ہونے تو انہیں بھنت نہیں لگنی چاہیے ہمارا پلان کیا ہے وہ جھولری پہنتی بولی اور اپنی بیٹی کا کیا کروں منور صاحب نے سر پکڑتے ہوئے کہا اسے میں سنبھال لوں گی بیرہ میں دیکھتے ہوئے وہ مسکرائی تھی کوئی ضرورت نہیں ہے آفرین بیگم کی آوات پر دونوں حیران کی سے دروازے کی جانت دیکھ گئے تھے کیا وہ سب چن چکی ہیں وہ میری بیٹی ہے میں اسے سنبھال لوں گی اور جہاں تک بات وڈیرہ سائن کی ہے وہ بلکل ٹھیک کہہ گئے ہیں میری بچے کی شادی حرب سے ہی ہوگی میں نے کسہ کو زبان دی تھی وہ منور کی طرف دیکھتے ہوئے بولی جو انہیں آنکھیں دکھاتے ہوئے سے لب کچھ بڑھ بڑھا گئے تھے وہ اتنا کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی کشمالہ بیگم اور منور صاحب کو کشم کشم ڈال کر مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کے موں میں زبان بھی ہے کشمالہ بیگم اور منور صاحب کی طرف تن سے دیکھ کر کہا جس پر وہ اور کسہ ہوئے تھے آفرین بیگم پر علیزی سحیل وال سحیل احمد حق مہر بیس لاکھ سکہ رائجل وقت کیا آپ کو دائم آگا کشاہ سے یہ نکاہ قبول ہے سرک ہیوی برائیڈل لینگے میں ملبوس وہ روسی ملبوسات کے ساتھ گولڈن ہیوی جولری میں ڈاک برائیڈل میک اپ کیے بہت حسین لگ رہی تھی وہ مسکراتے کے سامنے لگے گولڈن پردے کے ساتھ اس پار بیٹھے اپنے محرم کو دیکھ گئی تھی نظریں اٹھا کر محبت پری نگاہوں سے اسے دیکھ گیا تھا بائیڈ گتہ سوٹ میں وہ انتہا کا ہینڈسم لگ رہا تھا مگر گرور نہیں تھا نظروں میں قبول ہے وہ دیمے لہجے میں بولی تھی دائم آگا ولد آگا کھان حق مہر بیس لاکھ سکہ رائجل وقت کیا آپ کو علیزہ سویل سے یہ نکاہ قبول ہے وہ شرماتے ہوئے نزدیں جو کہا گئی تھی قبول ہے وہ مسکراتے ہوئے نزدیں جو کہا گئی تھی جس پر سب مسکرائے تھے آخر اسے اپنی محبت ملی تھی جب سے اسے معلوم ہوا تھا علی سے ہی اس کی شریک کے حیات ہے وہ کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچنے سے بھی قطر آتا تھا لمبے دتار کے بعد آخر اسے اس کی منصر نصیب ہوئی تھی آقا صاحب منور صاحب کو گلے لگا مبارک بات دے رہے کہ وہاں دوسری طرف آفریم بیگم اور قصہ بیگم خوشی سے گلے ملی تھی کشمالہ بیگم کے چہرے پر بھی کچھ چلک رہی تھی اتنا بھاری زنگا وہ لڑک کھڑاتی ہوئی سوفے سے اٹھی تھی اسے کسی نہیں نویلی دولہن کی طرح سجایا گیا تھا آفریم بیگم کے کہنے پر مگو بیچاری سنبھال نہیں پا رہی تھی آیوی جلج اور اتنے ایکسپنسیب لہنگے کو اچانک سے پورے روم کی لائٹ چلی گئی تھی وہ خوفتہ نظروں سے اسے پاس دیکھتے باہر جانے کا رستہ تلاش کر رہی تھی کہ کون ہے اسے سکتی سے کھینچ کر کسی نے دیوار سے لگایا تھا اس سے پہلے وہ چیک تھی اس کے موہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے مخالف نے اس کی چیک کو گلے میں ہی تفن کر دیا تھا وہ کسی پنجرے میں بند چوریا کی طرح پھر پڑائی تھی آ کر وہ کرنا کیا چاہتا تھا اس کی کلائے کو سکتی سے مرودا گیا تھا جس پر وہ بے بسی سے سسکی تھی کون ہے جب اسے اپنی کلائے پر کچھ رینٹا ہوا محسوس ہو اور کامتے ہوئے پیچھے آنکھیں بند کر گئی تھی اسے سکتی سے کھینچ کر کسی نے دیوار کے ساتھ لگایا تھا اس سے پہلے وہ چیک تھی اس کے موہ پر ہاتھ رکھتے وہ ایک مخالف نے اس کی چیک کو گلے میں ہی دفن کر دیا تھا وہ کسی پنجرے میں بنجریا کی طرح پڑھ پڑھائی تھی آ کر وہ کرنا کیا چاہتا تھا اس کی کلائے کو سکتی سے مرودا گیا تھا جس پر اس کی تھی وائر تھری پی سوٹ میں اسی دی کلائے پر رولیکس گڑی بھاندے وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے شہنشاہ کازمی کے روبرو سوفے پر اپنی پرکشی شخصیت کے ساتھ برجمان تھا شہنشاہ کازمی نے ہی میڈیا کو اناؤسمنٹ کے لئے بلوائے تھا منور صاحب اور آگا صاحب میں سٹیج پر ان کی اناؤسمنٹ کا انثار کر رہے تھے وہ سنجید کی سے مرجان کازمی سے دینی آواز میں گفتگو کر رہے تھے اور وہ ساتھ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے شہنشاہ کازمی اپنی جگہ سے اٹھ کر سٹیج پر آئے مایک آن کرتے ہوئے روبتہ رواز لہجے میں بولے تھے آپ سب کو یہاں مدو کرنے کا مقصد ایک ضروری اناؤسمنٹ ہے جو میں پچھلے کئی مہینوں سے کرنا چاہتا تھا مگر صحیح وقت کی تلاش میں تھا منور صاحب نے حیرتر افسوس سے شہنشاہ کازمی کو دیکھا وہ اس اناؤسمنٹ سے بلکل بے خبر تھے سب ہی کیمری ان پر نصف تھے کازمی انڈرسٹریز کی برانچز پوری دنیا میں موجود ہیں اور ایم کے بیسٹ برینڈ کے طور پر دنیا میں جانا جاتا ہے آدمے کازمی انڈرسٹری کی ساری زمداری اوفیشلی اپنے شہر میرے جگہ کے نام کرتا ہوں وہ شان سے اٹھا تھا اپنے جگہ سے منور صاحب نے مٹھی بھیجی تھی وہ شہنشاہ کازمی سے پین لے کا پیپر پر دستک کر چکا تھا سب ہی نے خوشی کا اظہار کیا تھا کیونکہ پوری دنیا اس کے نام اور کام سے واقعی تھی جس نے چند سالوں میں پوری دنیا میں اپنا نام کا لوہا منوایا تھا اس وقت وہ دنیا کے بہترین پیسنس مینجمنٹ کی فریس میں ٹاپ پر تھا اینی کویسٹن وہ میڈیا سے مقاتب ہوا سب اس کی طرف دلچسپی سے متوجہ ہوئے تھے اس وقت پوری دنیا ہی اسے ٹی وی پر لائف دیکھ رہی تھی آخر وہ ایک سیلیبریٹی تھا سر ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کیا آپ سنگل ہیں یا پھر آپ کی لائف میں کوئی ہے ایک صحافی کے سوال پر وہ مسکرائی تھا میں سنگل نہیں ہوں وہ کئی لڑکیوں کے دل توڑ چکا تھا یہ کہہ کر سکتا سر ریسنٹل ہونے والی واردناتوں اور کٹنیپنگ کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں کہ ایک اور صحافی بولا تھا جس پر وہ سنجید کی سے شہنشاہ کازمی کی طرف دیکھ چکا تھا کیا ایک بزنسمنٹ کے سب میں بولنا چاہیے وہ چلاکی سے آئے بروچ کاتا ہوا سوال کر گیا تھا جس پر شہنشاہ کازمی نے اسے داد دی تھی دل میں وہ گبرائے ہوئی لینکہ سنبھالتی ہو سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اس کا پیر مڑا تھا اس سے پہلے وہ گرتی وہ اسے اپنے مضبوط بازوں میں تھام گیا تھا خوف سے وہ اس کا کوٹ مٹھی میں دبا گئی تھی وہ اسے دیکھ کر فوراں اس کا کوٹ چھوڑ چکی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ وہ سنجیتہ ہوا تھا اس کا کوٹ چھوڑتی ہوئی آنسو صاف کرتی جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑی تھی وہ سنجیت کسی سے پیچھے گیا تھا جب وہ دھار سے دروازہ بند کر چکی تھی دروازہ کھولے ہو نربی سے بولا تھا اس کے آنکھوں میں آنسو اس کے دل پر چھوٹ لگا گیا تھا کیوں بار بار ہمیں کچھ سے نفرت کرنے پر مجبور کرتے ہیں آپ آکی کیوں وہ دروازہ سے پوچھ لگاتے گئے توٹے لہجے میں بولی تھی وہ نہ سمجھی سے دروازہ کو دیکھ کیا تھا بلہ اس نے اب کیا کیا ہے نفرت ہے ہمیں آپ سے آپ کے قریب آنے سے کیوں ہمیشہ آپ ہمیں تکلیف دیتے ہیں کوف کھاتے ہیں ہم آپ سے you know what you are یا بیسٹ وہ کٹنوں میں سر دیتے ہوئے اپنی کلائے پر زخم دیکھ کر آ گئی تھی جبکہ وہ اس کے الفاظ پر گہری تکلیف سے گزراتا ہمیں نفرت ہوتی ہے جب آپ ہمارے قریب آتے ہیں پیچھے دبی مسکرہات کے ساتھ ایک پرچھائی لاؤنج کی طرف بڑھ گئی تھی ہمیں خود سے بہت نفرت ہو رہی ہے ہر موڑ پر آپ نے ہمیں دھوکھا دیا ہے ہم اپنی جان لینا چاہتے ہیں خود سے نفرت ہوتے ہوئے محسوس ہو رہی ہے اس کی جان لینے والی بات پر وہ بچھڑ گئے شیر کی طرح جنونی ہو کر دروازہ کو دکھا مار جگت ہے ایسا کچھ نہیں کریں گے آپ وہ روتی ہوئی ایک بار پھر اپنی کلائی دیکھ گئی تھی جس پر صورت رنگ کا دبا نما زکم واضح تھا ایک بہت کٹیا انسان جو صرف فائدہ اٹھانا جانتا ہے یو آرہ بیسٹ چی کر کہتی ہوئی وہ اس کی پریشانی اور غصے میں مزید اضافہ کر گئی تھی وہ پوری شدہ سے دروازے کو دکھا مار کر کھولتے ہوئے اندر آیا تھا اور سہمی ہوئی اسے غصے سے لال ہوتا دیکھ دروازے کی جانب بھاگی تھی جب وہ اسے سکتی سے اس کی کلائی پکڑ چکا تھا تم جانتی بھی ہو کیا کچھ کہہ دیا تم نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے وہ کرکت لہجے میں بولا تھا اسے بہت نزدیک دیکھ کر وہ خوف سے لذر گئی تھی میری محبت کو کس چیز سے تشبیہ دے رہی ہو تمہا کیا میں گھٹیاں ہوں اسے بہت قریب کرتے ہوئے دارا تھا اس کی ایک ایک بات نے اسے بہت تکلیف دی تھی اور وہ برداشت نہیں کر پایا تھا وہ آنکھوں میں ڈیرے وانسو لیا اس کی بہت شر سے بھرپور آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جس میں صاف قدسہ جھلک رہا تھا تم جانتی ہو میری عشق کی شدت کو پوری زند کی تمہاری تڑک میں گزارنے والے کو کس سے تشبیہ دے رہی ہو اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے وہ کڑکتہ لہجے میں گویا ہوا جس پر وہ سکتی سے آنکھیں بند کر گئی تھی شوہر ہوں میں تمہارا یاد لگتا اسے کندوں سے پکرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ گھمبیر لہجے میں بولا پورا حق ہے میرا لیکن اگر میں تمہیں سپیس دے رہا ہوں وقت دینے کی کوشش کر رہا ہوں تو وہ صرف میرا عشق ہے ورنہ پوری دنیا مرجاند کازمی کو اس کی مرضی کرنے سے روک نہیں سکتی اسے کندوں سے چھوڑتے ہوئے پیچھے ہو کر بولا وہ خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی نہ جانے کیوں اس کی باتوں میں سچائی نظر آ رہی تھی اسے وہ سنجید کی سے اسے آخری نظر دیکھ کر کوٹ سیٹ کرتے ہوئے کمرے سے بائیو چلا گیا تھا جبکہ وہ بیٹھتے دل کے ساتھ آنسو ساپ کر گئی تھی مجھے یہ نکاہ قبول نہیں اس کے دو ٹوک لہجے پر سب نے حرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا جو اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا تھا ابھی تو نکاہ شروع ہی ہوا تھا دلند بنی سنہرہ نے اسے نظروں سے صراحہ تھا آخر میرا تھپر رائے گا نہیں گیا وہ زیر اللہ بڑھ بڑھائی تھی شہنشاہ کا آدمی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس سے سامنے آئے تھے اور عدب اور خوف سے نزلیں جھکا گیا تھا ایک زور تھا تھپر نے سب کو چونکا دیا تھا آفرین بیگم و قصہ بیگم نے اس طرح سے اس کی جانب دیکھا تھا جو گال پر ہاتھ رکھتا ہوا ابھی بھی عدب سے سر جھکائے کھڑا تھا تمہاری اتنی حمد کیسے ہوئے ہمارے فیصلے کے قلاف جاؤ وہ اگر اجدار لحجے میں بولے تھے وہ لمبینجتا ہوا بس نسن جھکا چکا تھا تمہیں اسی لائک ہو ہرب شاتوں پر یہ بیجتی سوٹ کرتی ہے جو نیرہ مسکراتوی سے دیکھ گئی تھی مگر حلات کی نزاکت کا سوچ گئی وہ جلدی سے مسکرات چھپا گئی تھی آگا صاحب ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنے بیٹے کے سامنے آئے تھے بابا صاحب اسے ماف کر دیں بچہ ہے گلتی میں بول بیٹا ہوگا یہ نکاز ضرور کرے گا مجھے سمجھانے کا وقت تھے ہاتھ جوڑتے ہوئے ہلتجائی لحجے میں بولے تھے سنو لڑکی یہ نکاز اب بھی اسی وقت ہوگا شروع کرو نکاز اور اگر تم اس بات سے پلٹے اس گھر میں تم اور تمہاری فیملی قدم نہیں رکھے گی قصہ بیگم نے افسردگی ساتھ اپنے بیبس بیٹے کو دیکھا تھا جبکہ کشمالہ بیگم کے ڈیزائن بناتے ہوئے پورا مساء لے رہی تھی سنیرہ کو اپنا پلان چوپٹ ہوتا نظر آ رہا تھا مگر اس کی اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ شہنشاہ قازمی کے سامنے بولتی یہ صرف حرب کر سکتا تھا اس کی خاطر وہ خود کو برا دکھا گیا تھا مگر اس کا نام نہیں لیا تھا آگا صاحب نے حرب کو سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر وہ صد سے نظر سنیرہ پر ڈالتے ہوئے ببسیس اپنی ماں کی طرف دیکھ چکا تھا جو نظروں میں اسے ہی سمجھا رہی تھی وہ دکھ دہت انہ جانے کتنی تکلیف پر تاش کرتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر بیٹھا تھا جبکہ سنیرہ اس کے بیٹھنے پر حکارت بری نظروں سے اسے دیکھ گئی تھی کچھ دیر میں نکاح پڑھوا لیا گیا تھا جانا چاہتے ہوئے دونوں ایک رشتے میں جھوڑ گئے تھے جس میں صرف نفرت تھی ایک دوسرے کے لئے آفرین بیگم اور کسا بیگم تابیر کو سب مہمانوں سے انٹروڈیوز کروا رہی تھی وہ سیمی بھی اس کی جانب دیکھ رہی تھی وہ نہ جانے کب سے لو دیتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اس کی نظروں میں بہت محبت تھی مگر وہ تابیر نہیں دیکھ پا رہی تھی وہ صرف اس سے خوف کھاتی تھی ڈر تھا اسے جس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ رہی تھی منسلسل اس کی نظروں کی تابیش خود پر محسوس کر طبیع کی پہشانی پر پسینے کے ننے ننے کتر ظاہر ہوئے تھے وہ نظریں جھکاتے ہوئے ربٹے کا کونہ مٹی میں مرورتے ہوئے ایک پر پھر اس کی طرف دیکھ گئی تھی اس کی حالت پتر اسکھا کر وہ ہممانوں سے کچھ کہا کر وہاں سے چلا گیا تھا سکھ کا سانس لیتی ہوئی وہ کچھ حد تک کمپوز ہوئی تھی سنجید کی سے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ گارڈن میں ٹہلنے کے لیے آیا تھا جب اپنے پیچھے قدموں کی ہاتھ سنکا وہ پیچھے دیکھ گیا تھا سلام دادا سائی وعلیکم سلام میرے جگر کیلے گھومنے کی وجہ دریافت کر سکتا ہوں شہن شاہ مسکراتے ہوئے پوچھ چکے تھے وہ ساتھ ہی گارڈن میں پاس پڑی چیر کی طرف شرع کر گئے تھے وہ لمبھیجتا ہوا ست نظروں سے انہیں دیکھ کر کرسل پر بیٹھا تھا کوئی پریشانی ہے میرے شیر کو وہ نہیں سمجھ رہی دادا سائی میں اور پرتاش نہیں کر پاؤں گا سر آ پھرتے ہوئے نظریں جگہ آگر بولا تھا جبکہ شہن شاہ صاحب نے پہلی بار اپنے پوتے کو یوں بے بس پایا تھا کس حد تک دنونیت تیز کے عشق میں وہ کچھ بھی کر سکتا تھا اس کی کہاتھر وقت دو اسے شیر اس کا دل نازک ہے عمر ہی کیا ہے اس کی صرف سترہ سال کی ہے سمجھتے ہوئے بھی وقت لگے گا نا اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے دلاستہ دیکھ کر بولے تھے میں آنسوں نہیں دیکھ سکتا اس کی آنکھوں میں رہا سائیں یہاں چوٹ لگتی ہے مجھے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس ساتھ لہجے میں بولا تھا جس پر شہن شاہ کا آدمی بس سنجید کسی سے دیکھ کے تھے اتنا جنونی وہ کب ہو گیا تھا اتنا پوزہ سے وہ کب ہوا تھا اتنی محبت کرتا تھا وہ اسے میری مجود کسی سے نفرت ہے وہ خود کہہ چکی ہے میں پچھلے تیرہ سالوں سے اس کے انتظار کے آگ میں جل رہا ہوں مگر وہ ملی بھی تو ایسے وہ مجھے نہیں پہچانتی میں اجنبی ہوں اس کے لئے اس سادش میں ملوث ہر ایک شخص کو حساب دینا ہوگا میں کسی ایک شخص کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا وحشتناک لہجے میں کہتا ہوا وہ شہن شاہ کا آدمی کو گبرانے پر مجبور کر گیا تھا وہ بس سر ہلانتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کے تھے تبیر تھتی ہوئی ابھی کمرے میں ہی آئی تھی جلدی سے بیٹ پر لیٹھتی ہوئی وہ اسے کمرے میں نہ پا کر سکون کا سانس لے گئی تھی اس کی غیر مجودکی میں بہت زیادہ ہی پسکون جاتی تھی واشنگ کا دروازہ کھلا تھا دروازہ کھلیاں کی آواز پر وہ کرنٹ کھا کر اٹھی اور سر گمھا کر دروازہ کی طرف دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا آواز تو آئی تھی وہ دیرے سے کہتے ہوئی اٹھ کر دروازے تک آئے جب اسے اپنے پیچھے قدموں کی آر سنائی تھی وہ پیچھے موڑی تو خوف سے اس کی آنکھیں پھیلی وہ جلدی سے رکھ بدل گئی تھی شرم سے اس کے گھال سرک پڑے تھے اس سے شرٹل اس دیکھ کا جبکہ وہ اسے ایسے گھبراتا دیکھ صوفر سے شرٹ اٹھا کر پہن چکا تھا رکھو اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ باہر پاک نکلی تھی وہ سپارٹ نظروں سے اس در پوک کو دیکھ چکا تھا تم نہیں رہیں گے ہم نہیں رہیں گے اس کمرے میں ہرگز نہیں رہیں گے ہمیں بالکل برحوصہ نہیں وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے شہنشاہ کا آدمی کو دیکھ کر رکھی تھی جو اسے دیکھ چکے تھے بیٹا آپ اس وقت یہاں سب خیریت ہے وہ شفکہ سے تابیر کے سر پر ہاتھ رکھتے گویا ہوئے جس پر اسے تھوڑا سا سکون اور عمد ملی وہ ہمیں ہمیں ان کے ساتھ نہیں رہنا اسے دیکھ کر اکلاتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کرتے کہہ کر وہ اس کا پارہ ہائی کر چکی تھی وہ موٹی بیجتے ہوئے برسی سے شہنشاہ صاحب کو دیکھ کیا تھا جو اسے آنکھیں دکھا رہے تھے کیوں بیٹا ہے ایسا کیا ہو گیا آپ دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے شہنشاہ صاحب نے شفکہ سے دریابت کیا نہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ان سے وہ منعی تھی جبکہ اس کا صبر کا پیمانہ لپریس ہونے کو تھا وہاں کے سکڑے اسے گوری سے نواز گیا تھا جس پر وہ اور کپراہٹ کا اشکار ہوئی تھی اچھا ٹھیک ہے آفرین بچے بچی کو اپنے ساتھ لے جاؤ آفرین بیگم جو کام اکمل کر کے وہاں سے گزر رہی تھی شہنشاہ صاحب کی بات پر بغیر کچھ بولے ہم اسے علاقت تعبیر کو ساتھ لے جانے لگی اسنجید کی سے شہنشاہ صاحب کو دیکھ چکا تھا کہا تھا اسے ڈرانا مت آخر اب کیا کہا دیا تم نے شہنشاہ صاحب نے اسے گھورتے پوچھا وہ صد آب برتے ہوئے بغیر کچھ کہہ خالی قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اسے صدق غصہ آ رہا تھا اس لڑکی پر بھلا اس نے ایسا کیا کر دیا تھا جو وہ اتنا باغ رہی تھی اس سے بیٹا لڑائی ہو گئی آپ دونوں کی آفرین بیگم نے اسے بلینکٹ دیتے پوچھا وہ بلینکٹ لیتے ہوئے لم بھیج گئی تھی کوئی بات نہیں مگر ایسے نہیں کیا کرتے ایک دوسرے کو سمجھ نہ سیکھو آفرین بیگم نے اس کے سر پر بوسا دیکھ کر اسے سمجھایا جس پر وہل کسی مسکراہت کے ساتھ بیٹ پر لیٹ گئی تھی